بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و سحابکہ یا سیدی خاتم النبیین لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات محترم دوستو مفتی سید مبشردہ قادری منتظی میاللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں آزیر ہے روزانہ رات کو نو بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہمارے یوٹیوب کے آفیشل چینل ختم نبوت فورم کے اوپر لائیو سٹریم ہوتی ہے اس سٹریم کے اندر مختلف موضوعات ہوتی ہیں ہر مذہب ہر مسلک فرقے ہر طبقے کا بندہ یہاں پہ کال کرتا ہے اور مختلف نویت کے سوالات ہوتی ہیں تو ابھی بھی یہ سٹریم شروع ہو چکی ہے اور لنک ہم نے وائرل کر دی ہے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس لنک کے اوپر کال کر سکتے ہیں ایک موضوع ہمارا چھڑا ہوا ہے مرزا سینئر غلام کا دینی اور مرزا جونئر جہلمی کی بیان کردہ قرآن و حدیث تو یہ جو بڑا یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بڑا قرآن پیش کرتے ہیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں حدیث سے کرتے ہیں تو ہمارے دعوے کی دلیل یہ قرآن کی آئے تو یہ حدیث ہے اور یہ لوگ پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم تو صحیح حدیث پیش کرتے ہیں اور صحیح حدیث پیش کر کے ہم اپنے مذہب کو سچا ثابت کرتے ہیں یہ سلسلہ کچھ دن سے جاری جائے اور پہلے چار ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں آج یہ پانچمیں ویڈیو ہے اس سلسلے کی اس کے لئے ہم نے انتخاب کی ہے مرزا جونئر جہلمی کا ایک ریسرچ پیپر ہے جس کو وہ بڑا کہتا ہے جناب ہر ویڈیو کے اندر جناب میں نے بڑی تحقیق کی ہے بڑی ریسرچ کی ہے تو اس نے کچھ یہ ریسرچ پیپر نام کی کچھ کتابیں یا اس کو آپ رسالہ کہلیں یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ چھاپے ہیں تو یہ پہلا ریسرچ پیپر ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت اس پورے صفحے کے اوپر جتنی بھی حدیث ہیں جب ہم نے ان کی اصل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر یہ حدیثیں ہمیں ملی نہیں ہیں مرزا جونئر جیلمی نے جوٹ بولا فراد کیا حدیث کے نام کے اوپر کبھی وہ جناب متع امام مالک کی بات کرتا ہے کبھی المستدرک للحاکنگ کی بات کرتا ہے کبھی جناب مصنف ابن ابی شہبہ کی بات کرتا ہے کبھی مسلم شریف اور بخاری کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے کبھی ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ کی بات کرتا ہے لیکن ان کتابوں کے اندر وہ حدیثیں ہمیں ملی نہیں ہیں تو یہ فراد کرتا ہے جلی آدمی ہے جلی علمی اور کتابی بنا ہوا ہے تو آگے جناب بڑھتے ہیں یہاں تک ہمارا سلسلہ ہو گیا تھا صفحہ دوم کے اوپر ہم آگئے ہیں اور یہود و نصارہ کا طرزِ عمل اور امتِ محمدیہ اس کے تاحت یہ دو حدیثیں اس نے بیان کی ہیں ان کو ہم ابھی بیٹھ کے دیکھ لیتی ہیں کہ یہ حدیثیں آیا ہیں بھی کہ نہیں اور اگر ہیں تو کہاں پر ہیں اور حدیث کیا کہتی ہے حدیث کا عربی مطن جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور ان لوگوں نے جو اردو ترجمہ لکھے آہ وہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اوپر گفتگو کرتی ہیں آہ یہ لنک میں دوبارہ کر رہا ہوں آہ آپ صاحبان میں کوئی کال کرنا چاہے تو ضرور کال کر سکتی ہیں یہاں پر ہم داوتِ مقالمہ پیش کرتی ہیں مرزا جونئر جھیلمی کو آہ کہ وہ آئے ہمارے سامنے آئے سامنے بیٹھے سٹریم یارڈ کے اوپر کال کر لے تو یہاں پر بیٹھ کر آہ یہ ثابت کر دے کہ یہ جو اس نے ریسرچ پیپر بنایا ہے اور اس میں یہ جو حدیثیں ہیں یہ واقعی حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں یا جلی حدیثیں ہیں اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہیں اور بخاری اور مسلم اور ترمزی اور سہا ستہ کی کتابوں کو اس نے بدنام کی ہے حالانکہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی حدیثیں دیکھی ہیں وہ ہمیں تو نہیں ملی سوائے ایک دو کے تو جو شاز ہوتا ہے وہ تو کسی گنتی شمار میں تو نہیں ہوتا ہے یہ جوٹ بولتا ہے یہ جلی آدمی ہے فرادیا آدمی ہے تو اگر اس کا کوئی فالور ہمائٹی کوئی یار دوست شگیرد سٹوڈنٹ جو بھی نام دے لیں مرید ہے مرید ہے تو جو بھی ہوں وہ کال کر لیں بڑی میرمانی ہے ہاں جی قادیانیوں کو بھی دعوت مقالمہ ہم پیش کرتے ہیں کیونکہ قادیانی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جب مرزا جونئر جیلمی کی بات ہوتی ہے تو قادیانی بیچ میں لازمی ٹپکتے ہیں مرزا جونئر صاحب کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ بھی تشریف لائیے آئیے جلدی آئیے میں انتظار کرتا ہوں اور اتنی دیر میں اپنی باتیں شروع کر لیتا ہوں تو حسب سابق آج بھی ہم اس کو یہاں بیٹھ کے جوٹھا ثابت کریں گے اور حقیقت حال آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا چلیں جی یہ اس نے بخاری شریف کی حدیث نمبر تیرہ اکیالیس کا حوالہ دی ہے بخاری تیرہ اکیالیس ٹھیک ہو گیا یہ بخاری شریف آگئی تیرہ اکیالیس یہ لیں جی بابو بینا المسجدی اللہ القبر یہ والی دی پہلے تو یہاں سے پڑھ لیتی ہیں اس نے کیا کہا جی کہتا جی اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی ہمیں خطرناک طرز عمل سے اگاہ فرما دیا تھا چنانچہ ترجمہ صحیح حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ امہات المومنین سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشا میں دیکھا تھا اور اسے ماریا اسے ماریا کہا جاتا تھا اور انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں ان میں سے کوئی نیک آدمی مار جاتا وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رجل کے نظر بدترین مخلوق شمار ہوں گے اب اصل کتاب میں کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا تذکرہ اللہ انہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ امہ حات المومنین اب یہ دیکھ لیں یہ اس نے کہا تو ہے کہ بخاری بخاری کے یہ نفاظ ہی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ساتھ ہی میں مسلم شریف بھی کھول ہی لیتا ہوں تا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ مسلم شریف میں کچھ اور الفاظ تھے تو یہ مسلم شریف کی غیارہ اسی غیارہ اسی مسلم شریف کی ہے اللہ اکبر جلی آدمی ہے اس کو اب ہم نے پورے طریقے سے ننگا کرنا ہے اچھا یہ کیا تھی مسلم شریف کی غیارہ آسی ٹھیک یہ لیں جی غیارہ اسی بھی آگی ہے مسلم شریف کی یہ ٹھیک ہے یہ گیارہ اسی وہ ہی ہے یا آپ دوبارہ ملاحظہ کر لیں گیارہ اسی مسلم شریف کتاب المساجد حدیث نمبر گیارہ اسی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم شریف ہے گیارہ اسی وہ حدیث ہی نہیں یہ عزتانس سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیت المقتص کی طرح مو کر نماز پڑھا کرتے تھے یہ آئیت اتری ٹھیک ہے یہاں پر تو وہ ہے ہی نہیں بھئی بخاری کے الفاظ بھی وہ نہیں ہیں جو اس نے بتائے اور مسلم شریف میں سرے سے ہے ہی نہیں یہ والی گیارہ اسی یار یہ گیارہ اسی لکھ ہے کہ کچھ اور لکھ ہے یہ پڑھئے گا کوئی بتائیے گا مجھے ہو سکتا ہے بھئی مجھے پڑھنے میں نہ آ رہا ہو مسلم شریف گیارہ اسی اور یہاں پہ ہے ہی نہیں گیارہ اسی اور اس کا فسٹ پیج بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ نہ کہنا کہ کوئی اور کتاب میں نے کھول لی تھی یہ دیکھیں مسلم شریف ٹھیک ہے دار علیہ السلام کا یہ مطبوع ہے جل دول ہے تو جل یہ آدمی پکڑا گیا دیکھ لیں آپ اچھا جی یہاں پہ چلو اس بخاری شریف کی حدیث کو پڑھ لیتا میں اصل کتاب میں سے جب نبی اکرم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے ایک گرجے کا تذکرہ کیا جسے انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا اور اسے ماریا کہا جاتا تھا حضرت حبشہ گئی تھی انہوں نے گرجے کی خوبصورتی اور اس میں رکھی تصاویر کا ذکر تصاویر کا بھی آپ سے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا بنا لیتے ٹھیک ہے مسجد بنا لیتے پھر اس میں یہ تصویر تصاویر بنا کر لگا دیتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں تو یہاں پر اس نے کیا کیا بدترین مخلوق شمار ہوں گے اچھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اولائی کا شرار الخلق انداللہ یہ ترجمہ اس نے ٹھیک لکھا ہے یہ جو کتاب میں یہ ترجمہ ٹھیک لکھ ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ اس نے ترجمہ بھی جو کی ہے یہ جملہ اسمیہ کا کی ہے یعنی یہ لوگ تمام مخلوق سے بدترین ہیں حدیث کے الفاظ جو ہیں اس کے مطابق اس مترجیم نے ترجمہ کی ہے جب کہ اس جلی انسان نے وہ مدارے کا ترجمہ کر رہے کہ وہ اللہ کے نظرے کے بدترین مخلوق شمار ہوں گے اب یہ دیکھ لی یہ حقیقت یہ کچھ سامنے آئیے آپ لوگوں کے یہ کتنا جلی انسان ہے اور اوپر بھی اس نے حدیث کے الفاظ بیچ میں کھا گئے یہ عدوری حدیث اس نے بیان کی یہ مکمل یہاں سے دیکھ لیں آپ عزت عائش سے روایت ہے اور یہاں سے لے کے آگے آپ بڑھتے جائیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کہاں پہ جا کے ڈنڈی ماری ہے آپ کو سب کچھ پتا چل دیں یہاں پر کاشیف چوتری جائے ہیں آپ خموشی تھے بیٹھے ہیں کاشیف بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم احمد اللہ و برکات میں اسطاد مطروں ابھی گھر آیا ہوں گھر ابھی آیا ٹھیک سٹریم میں ابھی آیا جی جی ابھی دیریکٹ ہی تو پھڑے آگیا جی اگلی دیش بھی پھڑے آگیا اللہ اکبر کوئی ایک حدی اسے نے نہیں چھڑی کہ جی دنڈی نہ ماری ہو ہر حدیث دنڈی ہر حدیث چوری ہر حدیث دجل بیانی کی کی تا جائے دا کوئی حال دسو یار کاشی بھائی بیٹھے سارے پائی کوئی حال تک دو یار ایک کوئی آل اسطا جو ہم کر رہے ہیں کا رد جی اس کا حل ہے اس کے علاوہ تو بتائیں گے ان کے پاس لازمی کوئی حل ہو اسلام علیکم مفتی صاحب اور کاشی بھائی خیریہ ساہم لوگ اللہ مفتی صاحب آپ تو اللہ کو جزے خیر دے اصل میں بسلے کی بات یہ کہ جب مرزا سینئر کا فتنہ پھیلنے لگا اور زہر سی نکالتے ہیں جیسے کہ مرزا سینئر کی عادت رہی اور مرزا جونئر کی عادت یہ رہی کہ اس نے عوام کو ایک اپنی طرف کھیشنے کیلئے ایک ہوت ٹاپک کا بندوبست کیا جنگ سفین جنگ جمل جنگ نہروان اس کو کہتے ہوت ٹاپک مفتی صاحب عوام کی عادت ہے کہ وہ اسلاحی بیانات کی طرف کم جاتی ہے جنگ جدال کے جو معاملات ہیں نا ان کی طرف زیادہ تیزے کھٹ جاتی ہے ابھی آپ کسی کو اسلاحی بیان کرنا سٹارٹ کر دیں تو وہ بور ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو واقعہ کربلا سنان شکر ہیں جنگ سفین کے معاملات سنان شکر نے نہروان کی معاملات سنان شکر نے تو وہ فورا پھر بولے گا اچھا یہ ہوا تھا تو یہ کیسے ہوا تھا جبکہ جنگ سفین جنگ جمل اور جنگ نہروان کو لے کر رسول اللہ کی مرفو حدیث پیشن گوئی کے کو لے کر بہت کم موجود ہیں جتنی آپ کو حدیث ملیں گی زمن کے اندر وہ تو یا تو موقوف حدیث ہیں یا تابعی کا بیان ہے آپ کتب حدیث کا متعلیہ کرنا شو کر لیں جیسے کہ حضرت حسن نے صلاح کر وائی اس کو لے کر رسول اللہ کی مرفو حدیث ہے کہ میرا بیٹا یہ حسن دو عظیم گروہوں کے درمیان سللہ کر آئے گا امار بن یاسر کی شہادت کی اطلاع تو ضرور دی رسول اللہ نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ امار کو شہید کون کریں گے اس کی اطلاع نہیں دی اس کی اطلاع ضعیف حضیز کے ذریعے سے تابعی کی اقوال سے یا سیاسی مخالفین کی طرف سے آتی ہے کہ وہ حضرت مابیہ کے لشک شہید ہوئے ابو الغادیہ نے کیا ابو الغادیہ تو یہ بولتے کہ امار کو قتل کرنے آرہا تھا میں اٹھائے کہ میں تلوار اٹھاؤ اور اس بندے کو قتل کر وں جمار کو قتل کرنے آرہ ہے لیکن مخال ان کی اس حدیث کو مان کر چلتے ہیں تو یہ ابو الغادیہ کے پورے کمنٹ کو کیوں نہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سائیڈ سکھے کی کیوں دکھاتے ہیں تمام جو ترک ہیں سیول حسنات حدیث زمن کے انداریوں اس کو نہیں بیش کرتے عوام کے سامنے کیوں یہ عوام کو نبی کے صحابہ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں اب ابو لگا دیئے کہ یہ بیان بھی صحیح صد کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ بندہ مار کو شہید کرنے کے لیے آرہ تھا میں چاہا کہ مار کو بچان دوں کیونکہ اس نے عمار بن یاسر والی جو حدیث ہے جس کے مطن کیوں پر جرا ہے دار القتنی کی امام بن حنبل کی اور دیگر بڑے محدثین کی مطن پر جرا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ اضافی اندراز شامل ہوا ہے اس کو پیش کر مستقل امیر ماویہ کو شریع باقی ایک موقف ہے اور میں سوال کر کر تھگیا ہوں مجھے سوال کا جواب نہیں مل جزا اللہ بہت شکریہ آخر میں آپ کی آواز دب گئی تھی پتہ نہیں کوئی نیٹ کا شاید اشیو ہے نہیں وہ بیچ میں شیخ سب کال آگئی تھی میں اس کو دیکلائن کی میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ جو حسن کی صلاح میں جو آخری سوال لکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صلاح کو مانے وہ محب اہل بیت اور حسینی ہے اور حسین کے منش پر ہے یا وہ حسینی ہے جو حضرت حسین اور حسن کی صلاح کو معاویہ کے ساتھ نہ مانے سب کے ساتھ دی اللہ تعالیٰ بس میرا یہ سوال ہے اس کا جو مجھ لے کر دیں دیں اصل میں پتہ کہ میں چیز بتاؤں آپ کو یہ ہے یہ ہے آپ کا سوال دن بر میں ہم کوئی سینکڑوں سوالات کرتے ہیں قادیانیوں سے اور مرضی سینکڑوں اعتراضات سوالات کرتے ہیں جواب نائی کل ملا تھا نائی آج ملنے تو نائی قیمت تک کبھی جواب ملنے قادیانی مرضیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہی طریقہ ان مرضیوں کے اندر بھی آگئے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب مرز غلام قادیانی کے کذبات کے اوپر اس کی دجالیت کے اوپر اس کی زناکاریوں کے اوپر بدکاریوں کے اوپر رجولیت کی طاقت کے اظہار کے اوپر دس ماہ کے حمل کے اوپر گفتگو ہم نے کرنی چاہی ہم نے سوال کیا قادیانی سے اس کا جواب دو کہنے لگا کہ جناب تم عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو مرزا قادیانی خود جو اٹھا ثابت ہو جائے ہم نے کہا مرزا قادیانی شراب پیتا تھا تانک وائن کی بوتلیں گواتا تھا کہنے لگا نہیں عیسیٰ کو زندہ کر کے ثابت کر کے دکھا دو مرزا قادیانی خود جو اٹھا ثابت ہو جو ہم نے کہا وہ رنڈی بازی کرتا تھا اس نے سینکڑوں قسم کی لڑکیاں اپنے قریب رکھی ہوئی تھیں ان کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتا تھا کہنے لگا مربی نہیں نہیں مولوی صاحب عیسیٰ کو زندہ ارکے ثابت کر کے دکھا دو تو مرزا قادیانی خود جو اٹھا تھا ہم نے ایک ہزار ایک لاکھ سوال کر لیا مربی کا قادیانی کا ایک سوی ادھر ہی کھڑی تھی عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو تو قادیانیت خود مٹ جائے گی سیم یہی کہانی مرضیوں کے اندر آگئی ہم نے کہا دیکھو یہ مرزا جونئر جیلمی غلط قرآن پیش کر رہے غلط حدیث پیش کر رہے اور یہ عقیدہ قرآن حدیث کے مخالف پیش کر رہے کہنے لگا نہیں نہیں بابوں کا خدا کوئی ہو ایک نہیں باب بیت شاہی کوئی اچھا میں نے کہا دیکھو یہ تو ہیر کا میاں مسئلہ ہے وہ شرک تم سے کروا رہا ہے خود بھی کر رہا ہے شرک کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب اللہ نے کہا ہے کہ سٹھ سال کی عمر دے دو تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا کہنے خواہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی صفتیں خاص ہے وہ فیقون وہ کام ہو جاتا ہے تو مرزا جنئر یہ کہتا ہے کہ یہ صلاحیت ہر اسی شخص کو مل جائے گی جو ساٹھ سال کی عمر جس کی ہوگی اور اس کو بعد منی خدا بنانے کے بعد اس کو یہ قوت بھی اللہ دے گا کہنے نہ خدا کوئی اور کتاب بندہ ہو میں نے کہا دیکھو میاں وہ تمہیں غلط کاری بدکاری کی عادت ڈال رہے گندے گندے کام تمہیں سکھا رہے وہ کہہ رہا ہے اورل سیکس کرو اور کرو بھائیو تو اورل سیکس تمہیں پتے کیا ہوتا ہے حضرت میں تھوڑا سا شیخ میں تھوڑا یہاں پر اورل سیکس کے بارے بتا دوں ماد کے ساتھ آپ کتا کلامی کے لیے اس کا یہ فتوہ ہے کہ اورل سیکس کرنا جائز ہے میرا سوال یہ ہے کہ عورت جس موہ سے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتی ہے حلال کھانا کھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے جو آپ آپ کی وائف ہوتی ہے یا زوجہ ہوتی ہیں وہ اللہ نماز پڑھتی ہے تسبیح پڑھتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں اور اسی موہ کے اندر میں کھل کے بات کروں گا آپ اپنے آلہ تناسل کو گسائیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کونسی شریعت ہے کہ نپاک جگہ کو اس پاک زبان پر جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہو اس میں آپ نعوذ بللہ یہ کیسا دین پیش کیا جا رہا ہے انگریزوں کے طریقہ پر کسی نے کوئی فتوہ نہیں دی قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ممانیت نہیں آئی اس جائز ہے سیکس وں وہ جو جیس نکلتی ہے تو وہ ایسے اندر جب مو کرتے تو اس کو جو لطف آتا ہے نا وہ کہتا ہے میں زندگی مل گئی ہم لطف ہی آگئے ہاں جی با 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 پتہ نہیں ایسے لوگوں نے مجھے کہاں پھینکا ہوا تھا تو وہ بنگی کو جو مزہ آتا ہے نا وہ ان خادیانیوں کو رجولیت کی طاقت ہزار کروانے میں اور ان مرضیوں کو اورل سیکس کروانے مزہ ہی آ جاتا ہے موہ میں جب ڈلتا ہے نا جناب وہ میں خالی جگہ کھل ان دی بلینک وہ ان کو پتہ ہے کون سی چیز موہ میں ڈالنی ہیں اورل سیکس کے وقت تو مزہ آ جاتا ہے لڑی ڈالتی ہیں مزہ آ گیا تو ساتھ جناب یہ مشروب سے لطف ان دو دو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ علی بھائی زندہ بھائی تیری کیا آئی بات مزہ آ گیا تو سنو جنگی دو آ چھ رہے سہی فتوہ دیتا ہے بس ہی مولگیاں دو جا کھر کھر ہوں اسی تیرے نال مولگیاں دو کھانا بند کری جا نال سہی جا اورل سیکس کروائی جا نال مولگیاں تو دو کھانا بند کر چھ رہی آنے میں اچھا شیخ مسئلے کی بات یہ میں آپ کو ایک اور بات بات جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہو رہے نا یہ سمجھئے کہ وہ پہلے سے کوئی دیندار لوگ تھے بلکل بھی نہیں اوپن مائنڈڈ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں جو چاہتے تھے کہ ان کو دین کے اندر آسانی مل جائے حالان کہ دین پہلے سی اللہ نے اس کے رسول نے آمالی آسان کر دیا وہ اور مزید آسانی چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو وہ حرام کام جس کو کرنے سے مولوی مشتہدین فقہ مفسرین نبی کے صاحب اور خود نبی روکتے رہے گئے ہیں اس کام کے جواز پہ فتوہ مل جائے اب لوگ کیا کرتے ہیں ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں جیسے غامدی انجین محمد علی مرزا مودودی عساق جھالبی والا ان لوگوں کو تلاش کیا اور ان جو مو میں آئے بگ دیا اب پتا چلا کہ اس کے ممانیت پہ دوسرے ترک موجود ہیں فقہ کا اس سے کیا استدلال ہے سلف صالحین جو سلف ہیں انہوں نے کیا اس سے استدلال کیا ہے پھر اچھا بولتا ہے کہ میں مانتا ہوں بات 350 ہجری سے پہلے والے بابوں کی تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی تم 350 والوں سے پہلے کی ماندیو نا تو 350 والوں سے پہلے کا دکھا دو جواز اورل سیس کے فتوے پر چالو نکالو بولتا ہے کہ 350 ہجری والوں سے پہلے کی ماندہ ہوں اس نے قرآن کی ایسی ایسی آیتھیں لہا کے دکھانی ہے اور ایسی حدیث انٹرنیشنل نمبر اس نے بغاری مزل لینے لگا دیکھنی یہ ریسل پیپر کے ساتھ جو اس نے حشر کی ہے ایسے بلکل کذب بیانی کی ہے جی وہ بس وہ حصل نفرت اس بندے کے ساتھ دماغی مسئلہ اس کو حد سے زیادہ علمہ سے نفرت ہے چاہے وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں اور جو بندہ اس کی مماثر کرے گا وہ اس کے سر آنکھوں پر اور جو اس کی نفی میں آ جائے گا وہ سر آنکھوں پر نہیں عقیدے کے معاملے میں اب وہ بولنے لگے کہ یہ جو نماز پڑھتے وقت اپنے اہل حدیث بھائی رفی رجین کرتے ہیں تو ٹھیک کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس نے جس طریقے سے سینے پر ہاتھ رکھ ہے نا اس طریقے حدیث بھی نہیں رکھتے ہیں سب سے مزید کی میں آپ کو بات بتاؤ تو میں اہل حدیث عالم دین کے پاس میری کال پر بات ہو رہی تھی میں نے بولا کہ حضرت یہ آپ کے منحش کے مطابع جس طریقے سے یہ ہاتھ رکھا ہے نا اس طریقے سے ہم بھی سینے بھار رکھتے ہیں تو میں نے بولا کوئی بندہ تو مماثرت کرتا ہو اس کی نہ حدیث اس کو اون کر رہے نہ دیوبندی کر رہا ہے نہ بریلوی کر رہا ہے خود ابھی غامدی نے امار بن یاسر والی جو حدیث بغاری کے اندر ہے اس کا اتنے بھورے طریقے سرعت کیا ہے بولتے ثابت ہی نہیں ہے یہ 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 فیرس لگا دی اس نے حالکہ وہ نیم من کری نے حدیث ہے لیکن اس نے جو آپریشن کیا ہے انجینئر کا اس پر ان کی چیخے نکل گئی پھر تو اپنے بولا دیکھو اب تو یہ بریلوی دیوبندی ایل ای دیس تمہیں نہیں یہ کام دی جس کو تم اپنا استاد مان کر بیٹھ رہے تھے وہ تو تمہارا خود غلط کر رہے معلوم یہ ہوا کہ تم سب کے نزدیک غلط ہو کوئی ایک بندہ تمہیں غلط نہیں کہہ رہے تلکہ تمام گندر دوبار غلط کہہ رہے بلکل ٹھیک اچھا یہاں پر چلے کہ خان صاحب تشریف رہے تھے میں ان کی طرف آنے لگا تھا آگے تھوڑی سی بات بڑھا لیتے ہیں دیکھ یہ حدیث تو آپ نے دیکھ لیا اگلی حدیث دیکھ لیں ترجمہ صحیح حدیث سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یقینا تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے جس طرح بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گو گو کے سراخ میں داخل ہونے کا بالکل فضول کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود نصارہ عیسائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہیں یہ حدیث پاک سن لیا آپ نے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی سات ہزار تین سو بیس سات ہزار تین سو بیس بخاری بخاری سات ہزار تین سو بیس ٹھیک یہ آگے یہ ہے بخاری شریف اور سات ہزار تین سو بیس بخاری یہ آگے سات تین بیس ابو سید خدری رضی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ سلام نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے طریقوں کے ایسے پیر بھی کروگے جیسے بالشت کے برابر ہے اور ہاتھ کے برابر ہے یہاں تک کہ اگر وہ سندے کے دل میں داخل ہوئے تو اس نے کیا 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 تھا گو اچھا ٹھیک ہے انہوں نے گو کو یہ جو لفظ ہے نا دب دب تو دب کا ترجمہ انہوں نے کی ہے سندہ اور مرزا جونئر جیمی نے کی ہے گو ٹھیک ہے اب سندہ ایک لاگ چیز ہے گو ایک لاگ چیز ہے اب یہ بھی دیکھنا پڑے گ اس نے کیا ڈنڈی ماری ہے یار ایک کمنٹر تسی ذرا گفتگو کرو میں نا ذرا تھوڑی لگت ذرا بے اخلم کاشف گفتگو کر رہے جی استاد محترم ہم ارساد کال پر موجود ہیں کنگ خان صاحب حالانکہ ان کا نام بہت خوبصورت ہے کاشف بھائی کیا حال ہے خیر اس سے جی الحمد اللہ رب اللہ عالمین استاد محترم بھی آپ کو یاد کر رہے تھے جیسے آپ کی باری آئی تو شاید نیٹ ڈروپ ہو گیا تو چلو بھائی مل گیا مل گیا بھائی مرزا جونئر جیل میں نے ترجمہ ٹھیک کی ہے اور یہ کتابات کوئی ہو رہے المنجید کا صفحہ نمبر یہ میرے پاس جو منجید ہے دار الیشاعت کراچی صفحہ پانچ سو چھہسی ادبو مسدر ہے اس کا ترجمہ گو سون سار جمع ہے اس کی آدب بھن و دب بھان و دی باب و دب بات ٹھیک ہے میرزا جونئر جوت گیا ہے جوت گیا ہے آ اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں اور درہ ٹھیک ہو گیا سانڈے کے بل میں داخل ہو تو تم میں بھی اس کا اطباع کرو گے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سر سے یہ دون سار مراد ہیں تو آج صلی اللہ سلام فرمایا اور کون مراد ہو سکتے ٹھیک ہے بقیاء تو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک چکے ٹھیک 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 ہم سالق بریل ویڈیو بندی اور سلف یعنی ایلے دی اور اگر وابی بھی لکھنا سی نا وابی اور غیر مقلل بھی لکھنا تھا غیر مقلل اپنا بزرگ مانتے یعنی سید محمود آلوسی بغدادی اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اب یہ والا ایک بابا اس کو تُو نے منصوب کر دیا ان مسلمانوں کے ساتھ اب تیرہ بھی یہ بندہ بابا ہے کہ نہیں تو بھی بزرگ مانتا ہے کہ سوال ہے یہ میرا سوال یہ میری بابا مانتے ہیں اس کو بزرگ مانتے ہیں تو بھی مانتا ہے کہ نہیں تو یہ بتا نا تو یہ تو بتاتے نہیں سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اردو میں ترجمہ اس بات پر اجمع امت ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرق کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا امارتیں بنانا ہے ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمدوں کو گرانا واجب ہے اچھا واہ بھئی بھئی سکرین شیئر نہیں ہو رہی سکرین شیئر نہیں ہو ہی نہیں پہلے دستہ دیو پہ جزو میں انہی بارے پڑھ لیئے تھے استاجی بات کے درمیان وہ اچھا ٹھیک ہو گیا یہ ترجمہ میں دوبارہ یار اچھے نا اچھے صحیح انو چھتر لاندہ نا مزا آنا ہے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا تفسیر روح المعانی ایک میں دیکھ لوں کہ تفسیر روح المعانی اے پتر میری اصل عربی بارت کٹ کے نا اودہ میں ترجمہ کرنے تفسیر روح المعانی استاجی اس طرح پھر ایک ایک جو حدیث اس نے بتائی ہے وہ پھر ٹھیک ثابت ہونے کے بعد جیلم میں ڈھول نبت کے شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی صاحب نے سیڈیف کے دے دیا کہ ایک حدیث ٹھیک ہے نہیں جو دیکھو جو سچ ہے وہ تو ہم نے بتا نہیں ہے تصویر کے دونوں روح بتا رہے ہیں جو سچ ہے وہ جو 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 نشاندی کریں یہ خیانت ہو جائے گی نا علمی خیانت ہو جائے گی کہ دیکھو جی ایک چیز صحیح ہے تو اس کو ہم صحیح نہ کریں مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ نو حدیث جو آپ نے بیان کری ہیں اس کے پیمفلٹ سے اس کے اندر جو حدیث وہ بھی اس نے پوری بامتن بیان نہیں کری ہیں ایک انصاف پسند بندہ وہ میں نے ایک حدیث کے تاحت پوری جرہ کی ہے مختل طرق سے جرہ کی اچھا یہاں پہ یار دیکھو میرے پاس ہے میں یہ سکرین شیئر کر دکھانے لگا کہ میرے پاس ہے تو ضرور یہ دیکھ سکتے ہیں تفسیر یہ یہ روح المعانی یہ مجود ہے لیکن یہ مطبوع یہاں پہ رکھے ہیں دار احیاء اتراس مطبوع ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا اور ایک مطبوع ہے یہ دار قطب العلمیہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے جو چول ماری یہ چول تو نہیں کہیں بارل تو یہ اس نے مطبع امدادیہ ملتان دی ہے یہ میرے پاس نہیں ہے تو بارل چلیں دیکھتے ہیں پندرہ جلد ہے اور دو سو اٹھتی پندرہ دو سو اٹھتی تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اس کی پندرمی جلد یہ پندرمی جلد یہ مطبوع ہے دارال کتب ال علمی دو سو اٹھتیس ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی مل جائے آئیے دو سو اٹھتیس آگئے یہاں تو کوئی ایسی مجھے عبارت بارال نظر نہیں آ رہی اچھا یہ تو تھا مطبوع کونسا دارال کتب ال علمی آگلا مطبوع دیکھ لکھ پندرہ نمبر یہ دو سو آہ دو سو آہ 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 لگتا ہے آہ آہ وَيَرُدُّو بِمَنْئِ حَذِهِ الْقُلِيَّةِ بِي فَرْدِهَا الْبِنَاؤُ لَا كَبُورِهِمْ اَكْسَرٌ مِنَا الْقِتَابَةِ 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 الْمُسَلَّبَةِ کما ہوا مشاہدن لا سیما بالحرمینی اچھا نہیں یہ اچھا ہے صفحہ یہی ہے ٹھیک ہے صفحہ یہی ہے لیکن یہ جو ترجمہ اس نے کیا اس بات پر اجمعی امت ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اس باب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا ہاں یہ دیکھنا ہے یہ کیا ہے یہ ہے ہاں فَإِنَّا آزَمَلْ مُحرَّمَاتِ وَأَسْبَابِ شِرْقِ اَسْسَلَاتُ اِنْدَهَا اس کے پاس ٹھیک ہے قبر کے پاس یہ ہے وہ بھئی اِنْدَهَا پچھلی سٹریم کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اِنْدَا کا لفظ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے تو ٹھیک ہو گیا یہ عبارت مل گئی ہے اس بات میں اجمعِ امت ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اچھا یہاں پہ مزار نہیں ہے مزار نہیں مزار اولیاء اللہ کے مقبروں کو کہا جاتا ہے اور یہ اس نے دیکھو آہا پھڑیا گیا ٹھیک ہو گیا پھڑیا گیا یہ علامہ علوسی نے یہ ہنابلہ کا کول ذکر کی ہے اوہی یار پھڑیا گیا بیکھیا چور پھڑیا گیا لو جی پھڑیا گیا جناب چودی صاحب پھڑیا گیا اے گالت سنو اوہ علامہ لوسی یار یار میں تھا کی کر رہا ہی یار پھڑیا گیا لبلے اندازے علامہ لوسی علامہ لوسی تو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے کالا باد الہنابلہ اوہی یار اوہی باد ہنابلہ ہنبلیوں کا باد علماء کا یہ کول ہے اب یہ دیکھیں اس نے جناب کس کی طرح منصوب کر دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سید محمود علوسی نے یہ لکھا ہے لو چوری چوری بیکھ لئیجے یار منہوں لگ دا ہے پتہ نہیں کس انہوں سمجھ بھی آئیجے نہیں نہیں استاجی آگی سمجھ کی سمجھ آئیجے چوری نہیں کیتی ہے کی چوری کیتی ہے سامنے سامنے لاؤ پیپر چوری دستو چوری کی کیتی ہے پہلے چوری سمجھاؤ فیری پیپر سامنے لاؤنا استاجی استاد محترم اجازت تو میں ارز کروں نہیں چوری میں پہلے سمجھا نہیں یہ چوری کی کیتی ہے ہمیر حمزہ جو لگ دا ہے سکھا شخص دیں انہوں نہیں سمجھا استاد محترم میری نظر میں جو اس نے کہا ہے کہ یہ جیسے آپ میں جو سمجھا ہوں آپ کی صحبت میں وہ طرح ناکیس اپنے علم کے مطابق کہ اس نے وہ جو ادھر ہمیں کہا جو کول ذکر کیا کہ امت میں سب سے بڑا جو گناہ اور شرک کا جو ہے شرک کے افعال میں سے یہ چیز ہے کرنا علمہ علوسی نے اس کول کو ہمبلیوں کے موافق ذکر کیا ہے اس نے اس کول کو اٹھا کے ادھر ہم پہ تھوپ دیا اور یہ چوری کی ہے اس کول کو چوری کر کے ادھر اس نے کیا ہے ہم پہ نہیں نہیں سادی کی یہ ادھر ہے پیاتو انہوں کینجد ہے تُسھی سمجھ دے سمجھا دیو چوری یہ کی یہ وہ کہتا ہے علمہ علوسی نے یہ لکھا ہم نے نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے علمہ علوسی کی یہ تحریر ہے ان کا کیتا ہے انہوں نے یہ فتوہ دی ہے جبکہ علمہ علوسی نے تو وہ ہنفیوں کا نہیں باز ہمبلی علماء کا پورے ہمبلی علماء بھی نہیں باز ہمبلی علماء کا ایک موقف بتایا کہ ان کے نزدیک یہ ہے دیکھ لو وہ بعض طور پہ اپنی اس سٹیٹمنٹ دیتا ہے لو جی بابیوں کا بھی بہت بڑا بابا ہے یہ تو بریلویوں کا بھی جو بندیوں کا بھی سب سے بڑا بابا یہی ہے تو وہ لکھتا ہے اپنی تفسیر روح علماء کے اندر دیکھ لیں اتنا جلی انسان ہے یہ وہ تو اتفاقا مجھے مطبوع مل گئے ہے بیروت کا نہیں تو اس نے ملتان مطبوع دیا ہو ہے دیکھ لیں جلی انسان ہے یہ میں نہیں مطبوع آگیا سمجھ کہ مطبوع مطبوع بڑا آنا سی ملتان آلا چھاپ آلا بجند آ اتفاق کرے دن نہیں پیڑ رہے آ انہیں بچار رہے تھے اے بڑا نسل دی کوش کہتا پھڑیا جان دے ایدہ یسی پچھا نہیں چھڑ دے پہ یسی انہوں کڑ لیا نے کھوڑ چکے یار بندے زہرے کتے ٹلگے نہیں کالر آئے جناب یہ کیا لکھا ہے یوسف یوسف یا تور لکھا یا تور یا تور صدیق جی ہلو اسلام علیکم علیکم سلام سار جی کیا چاہ رہے ہیں الحمدللہ ہی سار جی کیا مرزا انجینئر محمد علی مرزا پہ آپ کی سٹریم ہو رہی ہے جی بس ملی جو رہی ہے آپ اپنی سنائیے میں آپ سے آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھنا آپ بہت 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 نالج ہے تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ مرزا پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ ادھر سے ایکس مسلم ہیں وہ اتنا تباہیاں مچا رہے ہیں اور آپ ان کے چینل پہ جا کے آپ کو چاہیے ان کے چینل پہ جاؤ ان سے بات کرو تو وہ آپ وہاں پہ کچھ کرتے نہیں ہیں اور اندر اپنے بھائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جائیں میں تو کرتا ہوں میں جتنا ہم اس سے پائٹ ہوتی ہے میں تو وہاں پہ جا کرتا ہوں ہم اپنا مورچہ اس ملیے ہم چون نالج نہیں ہے نا وہاں پہ بیز نہیں ہے آپ کی نالج ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ نہیں کسی کی سٹریم وں یہاں میں لائیں جس کو لائے آپ اس کو لے کے آئیے وہ میری تھوڑی سنتے ہیں میری اگر سنے تو پہلے لائیے جن کا موضوع چھڑا ہوا ہے ان کو کیوں چھپایا ہوا ہے میرے لئے تو آپ بھی قابل احترام ہیں وہ بھی ہیں میرے لئے تو نہیں یہ نا قابل احترام ہو میرا میں اس کا مخالف ہو میرا مخالف تو مقالمہ اور مباسہ ہوتا بھی ان کے مبینی ہیں جن کی رائے کے اندر اختلاف ہو تو اس کو لے ہے یہ سامنے آپ کی زیادہ وسط ہے آپ کی زیادہ فالو مرزا محمد مرزا اس کی چھوٹی سی ہے وہ تو آپ کا کوئی میل ہے نہیں نہیں فالو یہاں کیا ہوتا ہے فالو ایک بھی نہ ہو فالو کا کیا ہے یہ فالو سچائی اور جھوٹ کا میار آپ نے یہ بنا لیا جس کے فالو دیا دا ہوں میں یہ دیا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کی فالو زیادہ ہے آپ کا جوڑ ہے اس کے تھوڑے سے تو فالو ہے دو ملین اور آپ کے فالو زیادہ ہے میرا کوئی فالو نہیں ہے ایک ہزار فالو بھی نہیں ابھی تک آپ کا ہوا ہے میرا دوست بھی فالو نہیں ہے میرا دیکھ بھی نہیں ہے میں تو ایسے بڑھ گزارے یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو لائیے ہمارے دروازے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں چینل کے دروازے بھی کھلے ہیں جب جی چاہے موضوع بحث کو ہے ایتھی اس موضوع بحث نہیں ہمارے اور نہ ہمارا یہ موضوع جاؤ ان کی سٹریم ہم کیوں جائیں ہم نہیں جاتے کسی سٹریم جس کو بات کرنی ہماری سٹریم دروازے اوپن آئے آئے آکے ہم نے سامنے آکے بات کر اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کی طرف جوٹ منصوب کرتے کہتے حدیث میں آئے بخاری میں آئے مسلم میں آئے حالانکہ کہیں پر بھی نہیں وہ تو چتنا اس کا نالج ہے میرا ہو گیا تو میں جا کرو اسے بات کروں اسے میں تو کر سکتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے میرا نالج زیادہ سمجھا تو مجھے جنگل جیل میں آپ کو نہیں کہہ رہا میری کہا سنے گا سنے تو پھر سن لے سن لے سن لے لی لی تو اس کے ہیں نہیں تو اس سے بات کیسے کی جائے نہیں وہ آپ لوگوں کی سن لی تا آپ کی کالیں بھی لے گئے سب کچھ کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں سمجھاؤ دے کان کنو پھڑ کے نظر پھر سن لے مو ویسے نام آپ نے بڑا زبردست دیا کہ مرزا مرزا کمپنی سینئر مرزا جونئر مرزا ہا جی وہ اس کے عقیدے نظری اور اس کی کرتوتیں میری دبان میں کہیں تو کرتوتیں کرتوتوں کی بنا پہ جو کرتوتیں مرزا سینئر کی تھی وہی کرتوتیں اس کی اور کسی دنیا کے کسی مسلمان کے اندر ہمیں یہ کرتوتیں نظر نہیں آتی سوائے مرزا دینئر کے اندر جو عقیدہ نظری کول فیل سب کا سب کاپی کیا اس نے مرزا سینئر غلام کہا دیا اچھا 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 یہ تو نئی اور کچھ فرمائیں گے نہیں میں نے یہ کہا تھا مجھ سے بڑا دل دکھتا ہے وہ ساحل ہے انڈیا میں وہ سچ والا ہے وہ کرتے ہیں میں یا ان کا مو بندگر کیا جائے نا وہ زیادہ صحیح ہے ایک بندہ اسلام کا لبادہ اڑھ اسلام کی جڑے کاٹ رہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے وہ تو دیکھے کرسچن ہیں انہوں نے اپنے چینل اتنے بنائے ہندوز نے اتنے بنائے قادیانی اتنے بنائے وہ کھل کے کہتے ہیں قادیانی مردین احمدی وہ اپنے کو کہتے ہیں تو یہ تمام جتنے مذاہب ہیں ادیان ہیں انہوں نے کھل کھلا کے اپنے کام کارے اصل خطرناک وہ ہے کہ جو اسلام کا لعبادہ اڑ کے ہاتھ میں قرآن اور عدیس پکڑ کے قرآن اور عدیس کی مخالف اسلام کی جنہ کٹ چلو سہی ہے بہت بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے کار لی آپ نے تھوڑا سا وقت مجھے دیا یہ بہت قیمتی اپنا وقت دیا اس لیے بہت شکریہ تو پھر کبھی ملاقات ہوگی بھیک ہے ہماری لائیو سٹریم ہوتی شرکت کیا کر اچھا اگلے کاری زبی اللہ ہے اسلام علیکم جراب کاری صاحب آباز نہیں یاد اسد اسد گجر سے پہلے بات کر لوں میں کنگ خان بھائی سے اسلام علیکم وآلیکم السلام شاہ صاحب کیا چالے جی الحمدللہ جناب شاہ صاحب جو لائیو اپریشن آپ نے کر دیا ہے بڑا زبردست طریق سے جو لائیو آپ کا رہا ہے پہلے تو میں پوچھ چاہتا ہوں کہ کامیابی کے چانسیز کتنے ہیں کیا وہ بچ جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنا لامبا چلے گا لائیو کیا چانسیز ہیں اب ہی تو ایک حدیث جو میں دیکھا آپ نے بتایا کہ صحیح نکلیے میں نے سوچا شاید ون پرسنٹ چانس امید ہو گئی ہے بچنے کی نائنٹی زائن پرسنٹ ابھی نہیں جا رہا تو شاہ صاحب کیا خیال ہے آپ کا آپ تو بڑا اچھا ریویو کرتے ہے تو کیا لگتا آپ کو بچت ہو جیگی ہم دعا کرے کیا کرے ہمیں کیا کرنا جاہل ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سفید و سیاہ کا فرق ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی شخص جاہل انسان اٹھ کے اپنے آپ کو ویسے مشہور کر دے میں عالم ہوں تو وہ اس کے کہنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا بلکل شاہل ٹھیک ہے نا اب دیکھئیے تقریر تقریر کرنے والے کوئی عمومی طور پہ آج یہ ہمارا معاشرہ ہے ایک ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ جو اچھی تقریر کر سکتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ہے اچھا عالم یہ ہے بہترین عالم جس کو تقریر نہیں کرنی آتی وہ ممبر پہ بیٹھ کے صحیح تقریر یعنی لوگوں کے ذوک کے مطابق وہ اگر وہ تیرہ لہن کے اندر لوگوں کے مزاج ہے تو اس مزاج میں اگر تقریر نہ کوئی کر سکتا لوگ عوام جو ہوتی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی یہ عالم نہیں لوگوں کا مزاج لوگوں نے عالم کا علم کا میار یعنی گاؤں گوٹھوں والے لوگوں کی بات گاؤں گوٹھوں کے جو پینڈو ہیں انہوں نے ایک عالم کا میار یہ رکھا ہوا ہے جو اچھی تقریر کرے گا وہ ہے عالم اب ہوا کیا کہ کچھ مراسیوں نے اٹھ کے انہوں نے پگیں بندی داڑیاں رکھیں وہ ممبر کے اوپر آکے بیٹھ انہوں نے وہ وہ پھر تقریریں کی ایسی ایسی سور تو نہیں اور علم تو تھا نہیں علم کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں بس سور چاہیے ایسی کہ بس جوم جائے مجمع تو مراسیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے پگ بندی بحروف وہ ادھارہ عالم کا علم تھا نہیں اس نے پھر کس سے کانیاں ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑی کدھر چڑیاں کا اس نے پار لیے تو مرگی کے اس نے ٹانگے لی تو بکری کا اس نے مو لی تو گائے کی اس نے دھوم لی تو تیار کر دیا ہاتھ تھی اور اس کا آپ کر رہے بڑے زبر دس طریقے کہتا ہوں اب لوگوں کی جو توجہ تھی اس کی سور کے اوپر تھی ان کو نہیں پتا تھا یہ جناب کر کیا رہے یہ تو ایک ہاتھ بنانے کا ایک نمائی طریقہ اس نے کڑ مار ہے اس واقع کی طرف یا اس کی حقیقت کی طرف لوگوں کی تو جو ہی نہیں لوگ ادھر بیٹھے ہو بیٹھے وہ جھوم کے نا جھومر لے کے وہ چادر اڑھ کے سردی بڑی ہوتی ہے نا تو آگے چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں سردی بڑی ہوتی ہے تو مراسی تقریر کر رہے ان کی تو جو کتن اس کی طرف ہے یہ ہاتھی کس طریقے سے تیار ہو رہے ان کی توجہ یہ ہے ہوتی تیار ہو گیا جیسے وہ تیار ہو نعرہ نعرہ پہ کی جائے گی یہ ہے ہماری قوم کا طریقہ ہے یہ ایک لطیفہ سنا کہ آپ کی سمجھ جانا چاہتا بحروبیوں نے علماء کا روپ دارا انہوں نے وہ چیز اب تھی تو جہالت انہوں نے وہ چیز دیویلپ کروائی کہ جو قوم چاہتی تھی قوم چاہتی ہے ازادی ازاد خیالی ایک لڑکی ہے ایک لڑکے کا مزاج دیکھئے کہ اس کا مزاج یہ ہے آج کا جو مادرل گرل انڈ بوئی ان کا یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں وہ دولے دولے میرے ننگے ہوں ایسے مطلب تنگ سا میں نے لباس پہنا ہو اور بال میرے ایسے شدینوں کی طرح بکھ رہی ہوں پتلی میں نے کوئی وہ پہنی ہو نیچے تو مطلب یہ کہ مجھے اب روکے نہ کوئی نہ تو میرا باپ روکے نہ میرا بائی روکے نہ میرا شوہر روکے روکے کوئی اور اوپر سے سبحان اللہ کوئی مفتی صاحب اس کا فتوہ دے کہ یہ اللہ انہیں لڑی گا نہیں اور سکوڑی نہ مار نہیں آتے تو دس اور کی کرے گی مندہ مندہ چاہی جنب بنے اندہ نے پیر چک خود بھی بلدتا پند نے اپنی گلے دی پند تو جو اچھا اچھی خاص سی موٹر سیکل ہین موٹر سیکل ایک چیز ایسی ہے میرے پاس موٹر سیکل رہی ہے ایک کرسا میں تو مزے لے لے چلانے والا آدم ایسے بھائی چالیس کی سپیڈ ہوئی اوہ پچاس ہو جائے بڑی ایسے بھائی مزے مزے لے 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 جا رہے ہیں جی یہ ہے چیز بنی بھی اسی کام کے لیے تو میں مجھے اب دیکھ کہ اندرو میں گانا کردھا ہوں بندیلہ پوسر خود بھی مرے گا خلیل بھی مارے گا میرے جیسے اور بھی بڑے ان کو دیکھے بڑا کچھ کہتے ہوں تو یہ جو کچھ کرتوتے کرتی ہیں اگر جناب کوئی مفتی عالم مولوی صاحب کہہ دیں وہ میرا پتر اے جائز ہے بھائیو ہوئے 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 انہیں جناب کہل لیتے ایک ون ویلنگ کردہ سی انہیں وہ جناب تھلے لگا نہیں انہیں وہ بھی ختم کر پور ویلنگ کردہ کی ہے قوم ہے قوم کا میار ہے یہ مزاج ہے یہ غامدی صاحب اور جناب بڑے ازاد خیال قسم کے وہ محمد شیخ ہے مرزا جونئر جیل میں ہی ہیں یہ دے رہے ہیں تو لوگوں نے کہا اس قسم کے ازاد خیال لوگوں نے لڑکیوں نے لڑکیوں رہے ہیں اور جو مقدر ہے جو تقدیر ہے جو نظام چلن ہے نا ویسے چلن ہے کچھ بھی نہیں ہو نا آپ دیکھ لیں یار مطلب مرزا جونئر جیل میں کہتا ہے مطلب کیا آتا ہے یار دس ہی اندر نہیں میں سارے ختم کر دیتے مولگیاں نید کر دیتے اچھا میں کہ واہ بلے 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 خوابہ میند روٹی لگتا زیادہ کھانتا مرزا سینئر دی بنگرا ہو بھی پیٹو آدمی سینئر روٹیا کھانتا دی بہ چڑھ دی یہ نا اور خوابان یہ بھی یہ دراما فلم ہے جو میں نقصان پچا دی ہے تو میں مر بھی جاؤ تو میں ملک سے باہر بھاگ بھی جاؤ تو فرق نہیں پاغل انسان کی تو اپنے چھوٹے کمرے جب یب یب اپنی لائی ہوں دی کوئی تیری سندہ سندہ ہے کوئی 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 نہیں تو اے سمجھ نہ پہ میری ویڈیو دی بہت یاد آنے اپ آگ جی منو نا فیر لطیفہ یاد آگ آج جی او نا کی دنہ ہے سنیا آگ محاب رہ جی ہاس گئی تی فاس گئی جی شاہ سب بہت سنیا بڑا سنیا لڑکا تھا مشتان تھا لڑکیاں کچھ بیٹھیں بچیاں سکول وغیرہ جاتی جو تین تو وہ بھائی وہ ہاس رہی ہیں اب یہ بڑا خوش ہو راج بڑا خوش ہو راج نہیں پاس گئی بیٹھ کھو دیا پاڑ تے دکھ لیا چوب دکھ لیا کی وہ وہ اس کی شکل کے اوپر ہس رہی تھی آپس میں گفت کو کر رہی تھی بند رہ شکل اب دیکھو صحیح مطلب یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے بہت زیادہ ہوگے اور تیریا لو کرتوتا ویکھنا سے ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہیں تو میرا بہن گیا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم تیرے فالور ہوگئے ہیں ہم ہم تیرے مرید ہوگئے ہیں یہ سارے یہ لوگ یہ جتنے ہمیں سن رہے ہیں یہ ساری کی ساری عوام سنتی ہے اب اس کا مطلب یہ اب وہ بیب جاہل آدم پاگل انسان اور تو اپنی ویورشپ کو ایک سپورٹ بنا کے سچائی کمیان تو نے یہ بنا دیا لہذا ویور میرے دیا دیا لہذا میں سچ ہوں یہ اصل معاملہ اور کچھ بھی نہیں تو اچھا یہ جو ہم کر رہی ہیں نا آپ کا سوال اصل میں یہ تھا اس کے فائد بڑے مرتب ہوں گے سے کوئی ایک مہینے بعد کوئی لگ پگ ہو جائیں گی کوئی تیس پینتی سو ہو جائیں گی تیس پینتی اب یہ میرا ایک پوری پلی لسٹ بن گئی ہے دو دو تین تین گھنٹے کی چار چار گھنٹے کی ایک ایک ویڈیو اب آگے جا کے بنے گا کیا جب کوئی مرضی ہمارے ہتھے چڑے گا اس کو وہ کہنا پہلے تو جواب دے نا یہ جو لو جی بابا بابیان خدا کوئی اور بابیان کلمہ چشتی رسول اللہ وہ ایک چیز ان کے پاس رہ گئی ہے بات اور کچھ بھی نہیں ہوا دردی چلے پہنچ ہو کے خوتی بور سلے اب ان کو ہم گریبان سے پکڑ لینا کرنا تو کیڑا قرآن دیئے سر دسو وی تصیح اب یہ ہوگا کیا ہم جو تقنیق اختیار کر رہے وہ تقنیق یہ ہے نفسی طور پر کہ ان کو ان کو وحشت دلا دو کس چیز سے وحشت اس چیز سے کہ ہم مرزا جونئر جیلمی کے شگرد ہم سٹوڈن ہم اس کو فالو کر بس اس چیز سے یہ جو گبار ہے نا یہ ختم تب ہی ہوگا کہ یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا تان بن جائیں کہ جس سٹریم میں بھی جائیں یا جس جگہ پر بھی جائیں ان کو لوگ گرے بانوں سے پکڑ پکڑ کے کہیں یہ تمہارے استاد نے مرزے سینئر نے جس کو فالو کرتا ہے اس نے یہ چیز بیان کی بتائیے کہاں پہ یہ کہیں گے جس چوک پہ ہم جاتے ہیں یہ مسلمان یہ مولوی یہ گیر لیتی ہمیں میں آئندہ سے اپنا تعریف ہی نہیں کرو آنا کہ میں مرزا جونگرزا شگیر سروڈ وہ اتنا ڈھر جائے گا نفسیاتی طور پہ ایک آدھ سٹریم کے اندر اس کو چھتر پڑ گئے اس نے تیسری مرتبہ کسی سٹریم میں اگر بھول کے چلا گیا اس نے کبھی نہیں بتانا کہ میں اس کا شگیر میں اس کو فالو کر یہ ہے ہماری حکمت حملی آپ دیکھئے گا اس محنت کا جو نتیجہ چھ مہین بار یا سال بعد آپ خود دیکھ لیے انشاء لوگوں نے اس کو تنہا چھوڑ دینا ہے دیکھئے گا آپ کوئی 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 ایک بندہ یہ دو چار بندے جو آج سوشل میڈیا پر نظر آرہے نا آپ جو کہتی ہم اس کے شیرد دائی یا سٹوڈنٹ دو جانا کیونکہ لوگوں نے زلیل اتنا کرنا اب یہ ہم دے رہے ہیں مواد تیاری ہماری اور تیاری نیٹ کے اوپر مجود ہے اس کی ایک ایک چیز کا آپریشن کر رہے ہیں اب قوم ساری عالم تو نہیں ہے آپ کی طرح وہ کئی غیرے عالم ہیں اور پھر یہاں پہ میری حکمت امیلی ہے کہ میں جان بوجھ کے اتنی محنت کرتا ہوں کہ کھول کے دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو عادت پڑھے کہ تحقیق ایسے کرتی ہوں خود نیٹ کے اوپر موات تلاش کرو سب بہت کھل کے سامنے آج پھر میں کبھی گرامر کی گلتی نکالتا ہوں کہ یہ گرامیٹ ترجمہ ایسے بن رہے تو یہ وہ گبار اترے گا خود پڑھو خود سمجھو تو پھر ایک سوالیہ نشان قائم ہو جائے گا ہمارے لیسنر کے یار ہاں گرامر بھی کوئی چیز ہے تب ہی تو یہ دیکھو مولوی صاحب اس کے غلطین کہا رہے تو پھر تو یہ خود پڑھو خود سمجھو خود 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 سمجھو تمہیں کسی عالم مولوی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود 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 مسلم صاحب آئے ہیں مسلم صاحب آئے تھے چلے گئے مسلم صاحب ڈیوائس 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 اپشن آ رہی ہے جی کاشف بھئی آپ سٹریم لے سکتے جی جزاک اللہ استاد محترم ہمارے صاحب موجود ہیں اسد احمد گجہ صاحب اسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے کاشف بھئی ماشاء اللہ آج بھی اچھی شاہ صاحب سٹریم چلا رہے ہیں تو آج پھر ایک ڈیمیج کیا مرزا صاحب کو تو یہ رکی آرین جی ڈیمیج ہے چلے کی انشاءاللہ تو ڈیمیج کا پتہ چلے گا کہ ڈیمیج ہوتا گیا ہے تو یہ تو مطلب کلیر آگے عوام کو کبھی بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر داڑی جس نے رکھی ہوئی ہے چار کتاب آگے رکھی جانے محمد شریف پایا آلیم نہیں مرزا سارے کے سارے گھو بھی کے پھول ہیں انہا اسے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب پسے منظر ہم نے دیکھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سینسل ہے تو دوسرا یہ بھائی آئے تھے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ سب جاتے نہیں آئیت تھی ایک آئیڈی آئی ہے مسلم مسلم جی اسلام علیکم بات کیجئے مسلم مسلم جی جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ جی میں نا ابھی گیا تھا وہاں پہ ان کی اس ٹیم کے اوپر شاہد اور بلال میں نے اس لئے چینج کیا تھا پہلے انہوں نے مجھ نکال لیا تو وہاں پر ایک حساب سے انہوں نے نا جی شاہد جن کے نیٹ کا کو مسئلہ ہے یہ سب بھائی آپ بات کی جی جزا کر نا آگی جی آپ کی آواز آگی آپ فرما رہے تھے جیسے گو بی کے پول پڑے ہوں سامنے جی جی بلکل مطلب یہ سارے مرزا صاحب جو سامنے بیٹھے ہوتی ہیں جو سنتے ہیں اس کی سٹیم افغیرہ آتی ہیں سارے سارے گو بھی پھول رہے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو اس وہی مجھے اپنے ٹیچر کی بات یاد آگی تو دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا یہ جو بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاہد صاحب ہوا نہیں جاتے ایکس مسلم اور یہ وہ تو ان کی شاید تحقیق تھوڑی سی کم ہے یا مطلب مجھے غلطی ہے دیکھنا تو گھنٹوں لگ جاتے ایک حوالہ ڈونڈنے میں صرف ایک حوالہ تو شاہد صاحب نے ماشاءاللہ کٹھے کرنے ہوتے ہیں کافی زیادہ تو تین چار پانچ گھنٹیں لگ جاتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ شاہد صاحب ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں اور یہ تھوڑا سا مطلب اس چیز کا احساس کیا کریں تو جی اجزا اللہ کاشی بھائی جی اصد بھائی اصد بھائی اصد میں یہ بھی ہوتا ہے نا آپ کو ٹریک سے ہٹانے کا ایک طریقہ واردات بھی یہ بات نہیں سمجھے دیکھیں یہاں پہ کئی دفعہ ہوا کہ قادیانی مرضی ہی آتے ہیں آ آ کے کہیں گے استاد جی کیا بات استاد جی آپ بلے بلے زبردست آپ کام کر رہے ہیں استاد جی آپ یقین جانے آپ کا میں نے کام دیکھ ہے ایسا کام سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے لیکن استاد جی میرا ایک مشورہ دین ہے آپ کو میں نے اے استاد جی قادیانیوں کے اوپر بڑا کام ہو گیا استاد جی استاد جی بڑا کام کر دیا آپ نے اب نہ میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر نہ مزید آپ کو کام کرنے کی کوئی ضدت پیش آئے ہاں استاد جی وہ نا اکرسائیوں کا ایک چینل ہے تو وہ ایک لگا ہوا ہے استاد جی اس کو جو آپ دے رہے ہیں آپ نے میں سمجھ گیا کہ اصل سے کہنا کی چاہ رہے ہیں کہنا اصل سے اے چاہ رہے ہیں کہ سانو چھتر نہ مارو اوپر بڑا کام کر گیا سمجھے کے نہیں سمجھے تھا وہ خود کہا دیا نہیں درامے بازی ہے ہاں یہ وہی طریقہ ہے کہ ایک ہمارے مجاہد ختم ربوت ہیں مجھے بھول گیا ہے کون ہے تو یہ غالور مطین خالد صاحب نے یہ واقعہ اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے شاید میں ادھر سے پڑا تھا کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک مجاہد نے کتاب چھاپی مرزے گنام کادیانی کے رد کے اندر ایک بندے کا پتہ نہیں انگلینڈ سے کوئی فون آیا اس نے کہا کہ جی کمال کر دیا جی بڑا آپ نے کام کی ہے بڑی آپ کی کتاب یہ تو وہ تو ہینج تے ہو اچھا ہینج کرو اے کتاب کنے دیجئے انہوں نے کہا جی اے کتاب سور پہ دیجئے اچھا تکنیا چھاپنیا جی انہوں نے کہا سی کچھ دس ہزار چھاپنیا نے اس نے کہا لے اے دس ہزار تسیہ منو دیو نا اے دس ہزار کتاب ہم ہے تو وہ کوئی چکنا ہو نہیں اکاؤنٹ پہ جو اپنا تھے پیسے میں کرا نا ہوا چاہے کتاب ہم جنگا نا تسیہ منو اے ہونے بلٹی کر رہو فلان جگہ انہوں نے کرا چھ دیا اب ہوا یہ وہ تھا کہا دیا نہیں اس نے لکھ اور پیا لگا کے نا اس نے وہ سارا ساری دس ہزار کتاب اٹھائی اور سمندر کے اندر اس نے انڈیل دی اس نے کہا یہ مارکیٹ کے اندر نہیں میں جانے دوں گا سمجھ رہے ہیں یہ ڈرام میں بادیاں بڑی بڑی ہوتی ہے سادش ہوتی ہے بڑی ہٹ کے سادش ہوتی ہے اصل سادش کو سمجھنا سب سے بڑا کام ہے کہ سادش ہو کے آ رہی ہے جی آپ بات جاری رکھئے جی بالکل صحیح فرمایا سادش کو بانپ جاتے ہیں اور بساوقات اپنے جو شکاری ہوتا ہے وہ اصل میں ہمیں شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مغلوی جو ہے نا یہ مبشر شاہ یہ ہمارا شکار ہوگی ہے ہمارے جانسے میں آ چکے ہیں تو ہم بھی تھوڑے سے میسنے مان جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور ڈیل دیتے ہیں وہ کہنے نا تیل ویکھو تو تیل دیتا ہر ویکھو وہ اگلا بندہ یہ سمجھ رہا تھا اور نہیں کوئی نہیں ہونا صحیح پورے اپنے تک رکھے گریفت ہو گئی یہ میری پھر بعد میں ہم ایک دم پھر جپڑ پڑھتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اپنے شکار کو یہ بھی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جاری رکھئے جنا اچھا اصد بھائی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سٹریم ہو رہی ہے اور بعض اوقات روزانہ دو بار سٹریم ہو رہی ہے تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہاں پہ پرابلم ہے وہ یہاں آنکہ بات کر لیں اس میں تو کوئی قباہت نہیں ہے وہ یہاں کے بھی بات کی جا سکتی ہے بارال بہت شکریہ آپ کا توجہ دلانے کا نیچے قاسم بھائی اپنا مائک میوٹ رکھئے گا جب میں آپ کو بولنے کا کہوں تو آپ بولیے گا ابھی مائک میوٹ کریں یہ چلیں پہلے آپ بھی بات کر لیجے جی قاسم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ قاسم صاحب اسلام علیکم قاسم صاحب اسلام علیکم جو مجھے لگتا ہے قاسم صاحب شاید میکن کو پرابلم ہے چلیں جزاک اللہ اچھا نیچے روم میں تشریف لائے ہوئے مرزا جونئر کے جو ہواری ہیں ان سے گزارش ہے کہ لنک بار تھا روم میں سینڈ کر دیا گیا ہے تو اوپر تشریف لا کے فیس ٹو فیس بات کر لیجے آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا یہ لنک سامنے شو بھی ہو رہا ہے یقین کریں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا استاذ مطلبی قاسم صاحب کو نکال دیجئے یا تو جزاک اللہ جی شویب آوان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام میرا ہو مفتی صاحب کو اور کاشف بھائی آپ کو ڈیمج ہیس بین ڈن آپ کو اور سب کو سلام آج سٹریم بہت اچھی رہی اور اس میں جو مفتی صاحب نے ان کی نو حدیثوں کو رد کرتے ہوئے کہ جو اپنے پاس سے من گھرد حدیثیں تھی اس کے پرچہ نمبر آہ ون جس کو سرچ پیپر کہتا ہے میں تو وہ پمپلٹ اس کا کہتا ہوں جو بزاروں میں ایڈوٹائزمنٹ کے لیے پھینکا جاتا ہے تو اس ایڈوٹائزمنٹ کے پیپر جب پرچہ نمبر ون جو ہے اس میں نو کی نو حدیثیں جو اس نے بیان کی وہ ساری غلطیاں اس میں ہیں اور آدھی ہیں اور آدھی نہیں اور آدھی وہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہیں اور آدھی پتہ نہیں کہاں سے لی ہو ریفرنس بھی غلط ایک حدیث جو مفتی صاحب نے دیکھی اس میں کچھ جو ہے وہ کیا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا رہی یہ اس نے پرچہ بنایا تو بنایا کیوں ہے اس سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا سب کچھ پتا تھا یہ اس کا ریسرچ پیپر نکالنے کا مقصد کیا ہے اب یہ کیا ہے اب اس نے جو اس کی کمرہ دیکھیں کمرے کے اس کے بیک سائٹ پر اس نے جو آیت دیکھی اتواس میں بخبل اللہ جمعی اللہ تفر رکو کہ اللہ دی رسنو مضبوطی نہ پکڑی رکھو اور تفرقے نہ پو اے گل پچھے کہا ہے کہ اگے بھائی مانی کردہ پہ اگے وہ آگے کیا بھائی مانی کر رہے کہ لوگوں کو تفرقے میں ڈال رہے سارے تفرقوں کی باتیں کر رہے سب مسلکس کی باتیں کر رہے یہ بھی غراب یہ بھی غراب اور مسلک کوئی آج بارہ سال ہو گئے یہ مسلکس کوئی ڈسکرس کر رہے پھرقیان ہوئی ڈسکرس کر رہے اس کا مطلب یہ ہے جو پیچھے آیت دکھے ہوئے اس کے اس کا یہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں پیچھے آیت دکھے آگے بے وقوع بنا رہے ہیں یہ اس کی ایک بات ہے آپ نے نوہ دیسوں کا ذکر تو کیا ہے اور یہ آخری جو اس نے گپ ماری ہے اس کا ذکر تو آپ نے کیا نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت جسے براسگیر پاکو ہند میں اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تینوں مسالک بریلوی ڈیوبندی بابی سلفی سب مانتے ہیں ان کا نامہ تھی سید محمود علوسی بغدادی وہ لکھتے ہیں تفسیر روح المانی جلد پندرہ صفحہ دو سو اٹیس کے اوپر وہ یہ بلی بات لکھتے ہیں لیکن جب ہم نے حقیقت دیکھی تو وہ علامہ علوسی نہیں کہتے بلکہ وہ باد الحنابلہ وہ یہاں پہ نکلے باد حنابلہ نے یہ بات کہی ہے یعنی ہمبلیوں پورے ہمبلیوں نے بھی نہیں بلکہ باد ہمبلیوں کا یہ عقید ہے تو اس نے منصوب کر دیا ہے کہ یہ جناب سارے یہی مانتے ہیں اور یہ بات کس نے کی ہے سید محمود علوسی نے کی یہ ہے یعنی یہ سید محمود علوسی بغدادی کا یہ فتوہ ہے یہ دے لے یہ اس کی جالسازی اس کے اوپر بھی کلام کی دیئے ہاں جی وہ آپ نے بلکہ ٹھیک بات کی اس نے تو یہ بات کی نہیں کہ یہ بریلوی یہ دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ حدیث تو اس وقت تھے ہی نہیں دیوبندی تھے ہی نہیں بریلوی تھے ہی نہیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حملیوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی باز باز حملی جو ہیں تو یہ بھی جو ہے انکوریکٹ حدیث جو ہے وہ بیان حدیث میں کچھ اور ہے اور اپنا بیان کچھ اور کر رہے ہیں یہ بے حقوب بنانے کی کوشش ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اصل میں شو ہے بھائی یہ ہے نا فار ایسا موقف اختیار کریں کہ جو دیگر نو سو اٹھانوے علماء کے خلاف ہے تو وہ کسی گندی شمار میں نہیں آئے گا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا کہ بعض بریلوی علماء یہ فرماتے ہیں اب کلی طور پہ تو حکملی نہ لگ جائے گا اور دوسری بات وہ علامہ علوسی بعض حملیوں کی بات کر رہے ہیں اپنی تو بات انہوں نے کی نہیں تو یہ جلی آدمی نے جلی علمی کتابی نے یہ دونچ یہ بٹایا جی بڑا میرا مطالعہ تو بڑی میری تحقیق ہے تو بڑی میری رسرچ ہے اور لوگوں کو چکمہ دیا علامہ علوسی کی عبارت لوگوں کو بتا دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بے حقوب تر بے حقوب لوگوں کو بنا رہا ہے یہاں پہ اب نہ بریلویوں کا ذکر نہ اہل حدیث کا ذکر نہ دیوبندی حضرات کا ذکر وہ تو بعض حملی جو ہیں ان کی بات انہوں نے کی ہے جب بعض حملیوں کی کی ہے تو ادھر کیا تم لینے آگئے ہو کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہا ہے یہ یہ چال بازیاں ہیں لوگوں کو بے حقوب بنانے کی یہ یہ طریقہ اکار ہے ان لوگوں کے یہ میں آپ کو بہت بہت بات مزے کی بتاؤں مفتی صاحب میں نے اوزن بھی بات کی تھی اس کا رشتہ بڑے مزے کے ساتھ کیا ہے خون کا رشتہ ہے خون کا رشتہ کیسے ہے یہ بھی چنگیزی اولاد میں سے ہے وہ بھی چنگیزی اولاد میں سے اس کے بھی نقشے نقوش کٹ کٹ سارا آپس میں ملتا ہے چنگیز خان کے ساتھ اور وہ بڑے مرزے کا بھی ملتا تھا اب یہ جو خون ہے اسی خون نے اسلام میں دلانے دلانے ڈالی ہیں ایک سو سال پہلے ایک سو سال بعد یہ یہ کر رہے تو یہ جو ہے نا انتہائی ہمیں سوچنے کی بات ہے ان مرزوں کی آگے بات یہ تھی کہ ہاں اب میں ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صورت الفاتحہ میں آتا ہے کہ آپ لوگ جو مسلمان ہیں جو آپ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پہ انام ہوئے ہیں اب انام یافتہ لوگ چار ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوالہین سوالہین کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو اولیاء اللہ بنتا ہے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیاء اللہ دے رستے تے چلو خود اللہ دے اولیہ دے رستے تے چلو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا جیلمی کے راستے پہ چلا جائے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس کے مرزائی ہیں وہ ریجیکٹ کرتا ہے بابوں کو یہ کفر ہے بابوں کو ریجیکٹ کرنا کفر ہے اور اتنا بڑا کفر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوالہین کے راستے پہ چلو اور یہ مرزا جیلمی کہتا ہے سوالہین کے راستے میں مت چلو اب دیکھ لیں اس میں آپ خود ڈیفیشیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم اور کفر کر رہے ایک آیت کو نہ ماننا یہ کفر ہے تو اس لیے یہ کفر کر رہے اس کو پتا ہے کہ بھئی اولیاء اللہ کے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چلو لیکن یہ کہتا ہے نہ چلو وہ تو برے ہیں وہ تو ان کی کتابیں نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک میں ٹھیک ہوں اگر تم ٹھیک ہو کدھر لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں کہ تمہارے پیسے چلا جائے ایک حدیث نکال کے بتاؤ ایک آیت بتاؤ جہاں پہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ مرزا جیلمی کے پیچھے چلو اللہ تو فرما رہے ہیں اولیاء اللہ کے راستے پہ چلو سوالہین کے راستے پہ چلو جو کامیاب ہوئے جو میرے تھے میرے ہوئے جنتی ہوئے ان لوگوں کے راستے پہ چلو بس یہی میں کہنا چاہوں گا یہ بس اس کی تھوڑی سی وہ تھی کہ اس کی تردید کرنی تھی کہ یہ اولیاء اللہ کا کہتا ہے اولیاء اللہ کا تو اللہ نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلا جائے شوائے بھائی آپ مجھے بتائیں مدینہ شریف کبھی گئے ہیں جی میں آنی گیا کون کیا ہے آپ میں سے جو بیٹھیں کلب بھیک استادی اچھا کاشف کاشف تم کہے تو پھر تم اس چیز کی تصدیق کرو گے میں مثال دینے کے لیے یہ دیتا ہوں مثال یہ دیکھو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کبر شریف ہے روزہ پاک ہے وہ یہاں پہ ہے یہ بونڈری لائن ہے اس کو آپ تصور کر لو وہ ایک کمرہ جو ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ایسا تصور کر لیتی ہے اچھا یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف یہ روزہ کی وہ بونڈری ہے اس سے پچھلی سیڈ پہ اس کی پچھلی سیڈ پہ صفحیں بنتی ہیں اور بڑی وسیع کوئی آہ شاید کوئی پانچ سو صفحیں بنتی ہیں اس کے پیچھے آگے اس عزورتر ہوتا ہے ایسا ہی ہے انہیں دیکھا کبھی جی اس حابہ صفحہ کا چبوترا بھی بالکل بیک سائیڈ پہ جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں چبوترا وہ نکر پڑتی ہے نا نکر یہ بلکل بلکل جی جی یہ نکر پڑتی ہے ساتھ ادھر وہ صفحیں بنتی ہیں تو اس ایڈ میں وہ خواتین کے لیے وہ انہوں نے لگایا بھی بلکل ایسے یہ بلکل ایسے بلکل ایسے اب یہ دیکھ لو یہ مطلب یہ کہ ان حدیثوں کا مصدا کچھ اور تھا اقلی طور پہ بھی اقلی طور پہ میں علمی طور پہ یا نقلی طور پہ نہیں اقلی طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار جو صحبہ شریعت ہیں جو بانی شریعت ہیں ان کے روزہ اطحر پہ وہ نماز بھی پڑی جا رہی ہے ان کا روزہ اطحر مسجد بھی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک یہ بنتا تھا الزام آتا تھا کہ یہ سرکار کے روزہ اطحر کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں حالانکہ حضور کی حدیث تو کچھ اور ہے اور کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہونا ہے اور چودہ سو سال سے یہ ہو رہا ہے حضور نے جب قیامت کی ساری خبریں دے دیں ایسے سے ہوگا ایسے سے ہوگا کہ حضور نے یہ خبر ہی نہیں دی کوئی یہ کہ میری میرے مزار کو بھی لوگ مسجد بنا لیں گے اور نمازیں پڑھیں گے اور خود پھر حضور نے اپنی حیات پاک کے اندر ہی مسجد نبی شریف حجروں کے ساتھ ہی مسجد نبی شریف بنا دی اور حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا انتقال کہاں پہ ہونا ہے اور نبی کا انتقال جس جگہ پہ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا مقبرہ بنتا ہے تو یہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا حضور کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس مسجد کے اندر ہی میرا مقبرہ بھی بننا ہے کتنے اطرازات قائم ہوں گے اور یہ پھر ملہ دین کے لیے ایک اطراز کی جگہ بنیں کا نہ بنیں ملہ دین تو پہلے وہ اطرازات انہوں نے موں کھولے ہوئے ہیں کہ ذرا سے کوئی چیز ملے تو ہم اطراز کریں یہ دیکھو تمہاری دیسوں کے اندر یہ ہے یہ ہے تو یہ لہذا اسلام جوپ ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی بدنامی کا یہ باعث بن رہے بندہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں جی آپ بات جاری رکھیں جی جزاکاللہ استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان صاحب اسلام علیکم فرحان صاحب فرحان صاحب اسلام علیکم اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا فرحان صاحب مائک کو انمیوٹ کیجئے گا جی فرحان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ میری آواز آ رہی ہے فرحان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی باشی بھائی آپ کی آواز بالکل اچھا طریقہ سے آ رہی ہے جزاکاللہ فرحان بھائی آپ دوبارہ سے کنیکٹ ہو کیا آئیے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سٹیم میں لیتے ہیں ہمارسل موجود ہیں بچیر خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چوری صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ رب العالمین آج پھر مرزا جونئر کی جو ہے نا وہ ایک عبارت پکڑی گئی ہے آپ نے اگر پرگرام سنا ہے پورا تو آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں معذرت کے ساتھ میں ابھی جان کیا ہے لیکن جب ستاد محترم نے شروع کیا تھا میں تھوڑا سا مصروف تھا اس وجہ سے جوئی نہیں کر سکا کاش بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس اسلام پہ اتراز اتراز در اتراز اور اسلام اسلام اصل میں اتراز کرنا ایک لگ چیز ہے میرے بھائی جوٹ بولنا ایک لگ چیز ہے دیکھیں اتراز ایک لگ چیز ہے اتراز کاشف کو بھی ہو سکتا ہے اتراز آپ کو بھی ہو سکتا ہے بابا جی کو بھی ہو سکتا ہے اسد گجر کو بھی ہو سکتا ہے امیر حمدہ کو بھی ہو سکتا ہے اطراز تو دیکھیں اطراز تو وہ اطراز کرنا تو فرشتوں کی بھی سنت ہے فرشتوں کو بھی اطراز ہو گیا اس نے کہا کہ انہی جائل ان فی الارضی خلیفہ انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو بنانے لگے کہ جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا اطراز کوئی بڑی بات نہیں اصل بات یہ جھوٹ بولنا مطلب جھوٹ ایک الگ چیز ہے اطراز ایک الگ چیز ہے اطراز تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اطراز علم کے دروازے کھولتا ہے علم کے دروازے کھولتے ہیں رولا یہاں پہ پڑتا ہے کہ جب جوٹ بولا جائے بھائی ادھر دیکھئے اگر یہ دیکھئے یہ جو عبارت ابھی میں دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں یہ والی جو عبارت تھی یہ یہ اگر یہ سوال کرتا یا اطراز کرتا جی دیکھو جی تفسیر روحن مانی کے صفحہ دو سو اٹیس کے اوپر باز ہنابلہ کا یہ کول لکھ ہے تو اس کے اوپر مجھے یہ اطراز ہے تو بات سمجھاتی ہے کوئی بات نہیں لیکن جب جوٹ ہی بول دیا کہ دیکھو جی ایک بہت بڑی علمی شخصیت براسگیر پاکوہند کی جو کہ بریلوی دیوبندی سلفی سارے ہی اس کو مانتے ہیں تو اس کا نام ہے سید محمود علوسی بغدادی وہ انسان لکھتا ہے کیا لکھتا ہے وہ یہ آگے اب یہ ہے جوٹ یہ کوئی اطراز نہیں ہے یہ جوٹ بول ہے کیونکہ یہ اس نے کئی قسم کے جوٹ بولے ایک تو یہ اس عبارت کو جناب علامہ علوسی کی طرح منصوب کیا جبکہ یہ عبارت باز ہنابلہ کی ہے اور امام امام علوسی جو ہیں وہ تو ناکل ہیں نکل کر رہے ہیں اور پھر جو ناکل ہوتا ہے اب اب یہ دیکھئے میں اس کو ایک اور ذاویہ سے سمجھاتا ہوں میں ایک اور ذاویہ سے سمجھاتا ہوں میں نے کتاب لکھی ہے یہ دیکھئے فردکار لیتے ہیں یہ میری کتاب ہے قادیانی قضاب میں نے یہاں پہ ایک عبارت لے کے ہوں مرزا قادیانی میں کہتا ہوں مرزا قادیانی یہ کہتا ہے مجھے بتائیے کتنا بڑا دجال نہیں ہوگا وہ شک کہ جو اٹھ کے یہ کہے کہ دیکھو جی مبشر شاہر نے اپنی کتاب قادیانی قضاب کے صفحہ تیس کے اوپر یہ بات لکھی لوگوں کو کیا گیا کیا تشخص گیا میرا کیا کیا میری علمی قیفیت گئی کیا میرا عقیدہ اور نظریہ لوگوں کے سامنے گیا کہ یار مبشر شاہر اس کو تو ہم مرتی زمائیتے تھے اس کو تو عالم زمائیتے تھے اب لوگوں کا قصور یہ کہ انہوں نے میری اثر کتاب اٹھا کے دیکھنی اور تحقیق ہی نہیں کی کہ اس میں کیا لکھ ہے یہ ہے جوٹ اطراز ایک الگ چیز ہوتی ہے جوٹ ایک الگ چیز ہے زمین ازمان کا فرق ہے تو یہ اصل میں بات ہو رہی ہے جی آپ بات جاری رہی ہے جی شاہ جی میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں واقعی الفاظ کا جو چناہو تھا میرا غلط تھا یہ واقعی یہ بات ہے اور پچھلے دو تین دن سے تو میں خود شامل ہو رہا ہوں مختلف سیمز میں صبح کے وقت یا دوپیر یا رات کے وقت تو بہت زیادہ جو ہیں وہ جوٹ اس بغیرت انسان کے پکڑے گئے ہیں اور ایک دو جگہ پہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا شاہ جی کہ جو ریسرچ پیپر ہے اس پہ اس نے ترجمہ صحیح حدیث لکھ کے کچھ اور لکھا ہے اور جب آپ نے وہ کھولا اس کو اور اس کی تیہ تک گئے اور وہ کھولی تو وہاں پہ تو کچھ اور ہی تھا اور ایک مجھے بڑا اچھے طریقے سے یاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو جو حدیث میں آدھا حصات تھا وہ حصات وہ کھائی گیا تھا اور آخر والا حصات اس نے بیان کر دیا تھا تو میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کوئی خاص اس کو کوئی ہے ایک جیسے بغض ہے اس کے دل میں ایک کینہ ہے اس کے دل میں کہ ان کی جو فضیلت ہے یہ بیان کرنے سے اس کو پتہ نہیں کیا اس کو مرون لگیں گے یا کیا اس کا کچھ ہوگا حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی شان جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ان کی شان بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت تھی اور اللہ کے ان کی ایک شان تو یہ ہے کہ وہ آج بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں آپ کہلیں یا ان کے ان سے یعنی کی نیچے وہ لیٹے ہوئے پوری امت مسلمہ میں ان کے لاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اور اس سے نیچے حضرت عمر فاروق ہیں تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یارے غار بھی ہیں اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے دین اسلام کے لیے اور اممہ شاہ پاک کے وہ والدے محترم ہیں تو سسر بھی ہیں اللہ کے نبی کے یارے غار بھی ہیں تو بہت زیادہ فضیلت ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو کیا اس کے اندر کوئی بغض ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اور کچھ ایک دو اور لفظ اس نے ان کے بارے میں بولے وہ میرا تو زبان نہیں ہے جہازہ زبطی میں کبھی بول بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں ان کے مطلق بول سکتا جو بولے گا پھر قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول پھر وہ اسے خود ہی کر لیں جی جتشاہ جتشاہ اچھا مائک میورتہ میرا اللہ رسول تو کریں گے کریں گے قیامت کے دن جو ہونا ہے دنیا کے اندر چھتر ہم سے کھائے نا حضرت اب بکر کے بارے صاحب کے بارے کر کے تو دیکھو ہاں پہلے تو ہم سے چھتر کھا آگے جا کے قبر میں بعد میں دیکھی جائے یہ ہے تو چودی صاحب آگے ہیں چودی صاحب چلے گئے ہیں کیا مسئلہ ہاں ممکن ہے ستاج مطل نہیں عمر صاحب آئے ہیں عمر بھائی اسلام علیکم عمر بھائی اسلام علیکم مائک میوٹ ہٹائیں بولیے شاید یہ فیک آئیڈی اویس بھائی بول سکتے اویس شاید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مفتی صاحب خیریہ سے ہیں جی اللہ اللہ اچھا میں نے یہ ارز کرنا تھا میں آپ کی سٹریم تھوڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ اسے اولیاء اللہ اور جو پاک آنے امت ہیں ان کے مزارات کے خاص طور پر جو ہندو لوگ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اپنے جو بناتے ہیں اور جو احرام مصر بنے ہوئے ہیں فیرون کے زمانے سے تو ان کے اوپر کبھی نہیں اس نے اعتراض کیا وہ بھی تو آخر قبروں کے اوپر ہی مارتیں بنی ہوئی ہیں اس پہ کیوں نہیں اسے تکلیف ہوتی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ حکم ہے اس طرح کا کہ وہ اس سنس کے اندر ہے کہ کوئی قبر کو سنجھان نہ کرے شاہ جی آواز بلکل ٹھیک ہے بشیر بھائی شاہ جی اس کا میں رد کر چکا ہوں اور لوگوں کو میں نے تصویریں بھی دکھائی تھی مولا علی نے جو بیجا تھا ایک صحابی کو کہ جاؤ جا کے قبروں کو مسمار کر رہا ہو اور وہ قبریں کون تھی تھی وہ یہود نصارہ کی قبریں تھی مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی جی جی بالکل اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ حکم ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کرو یا قبر کو سجدہ گا نہ بناو تو قبر کے لئے مخصوص ہیں اردگرد کی جگہ کے لئے تو نہیں شاہ جی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ یہ ہے کہ قبر کو معبود سمجھ نہ وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ نہیں کہ بھئی مطلب قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا مطلب قبر کے قریب سجدہ کرنا یا علال قبر یہ نہیں اب اگر آپ یہ بات کر تو پھر حتیم کعبہ ہے جو یہ کعبہ تلہ کے ساتھ گول تھا نہیں بنا ہوا جی جی بالکل بلکل وہ کعبہ شریف کے حصہ ہے ستر ستر سے زیادہ انبیاء کی قبر ہے اس کے بارے میں حکم ہے جس نے حتیم میں دو نفل ادا کی اس نے ایسے جیسے کعبہ تلہ کے اندر نفل ادا کی وہ تو قبروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں انبیاء کی قبروں کے اوپر اور خود اللہ کروا رہے ہیں یہ مراد نہیں اصل میں مراد یہ کہ اس کو معبود سمجھ نیت نیت ہو کہ یہ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں نا اللہ پاک دو نفل بندگی میرا قبلہ شریف اللہ اوپر ایسے یہ وہ یہ کہے کہ یہ جو میں دو نفل فرد یا جو بھی سنتے پڑھنے لگا ہوں یہ پڑھنے لگا ہوں اس نبی کے لیے اس ولی کے لیے اس مزار کے لیے اس کے لیے موت رہا میرا اس قبر کی طرف مو یہ ہے وہ اصل میں ٹھیک ہے صحیح صحیح یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے نا استاد محطن کہ کتنی مساجد کا جو قبلے کا رخ ہے اس کے بیچ میں راستے میں قبرستان پڑھتے ہوں ایسے تو اگر ان کا معنی لے لیا جائے جو یہ معنی کرتے ہیں تو پھر تو کسی ایک مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے راستے میں قبرستان نہیں آتے کتنی مساجد کے مو کے سامنے قبرستان آتے ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھ ہے جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں قبرستان مسجد کے قریب بنے میں تو پھر اگر ان کا ترجمہ لے لیا جائے ان کا مفہوم لے لیا جائے ان کے فہم کو لے لیا جائے پھر تو آپ کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑ سکتے بھئی یا تو ایک قبرستان ختم میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور شریف جو ہے اور محراب شریف یعنی جہاں پہ آج بھی آج کی ڈیٹ کے اندر بھی جو امام جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے مسجد نبی شریف میں یا میں نے سینکڑوں نمازیں پڑی یا اللہ کے حکم سے یار اور لکھوں گواہ اس کے نکلائیں گے یہ کوئی دکی چکی بات تھوڑی ہے تو حضور کے مزار شریف سے چند قدم کا فاصلہ کتنے قدم ہوں گے یار کوئی کر لے پندرہ قدم ہوں گے شاید پندرہ یا بیس کر لیں زیادہ اتنا نہیں اتنا زیادہ نہیں بہت تھوڑا سا قریب سا ایسے ہے وہ ادھر کھڑے ہوتا ہے حضور کے روضہ اتحر کے چاروں طرف نماز کے وقت وہ صفحے بنی ہوتے چاروں طرف کوئی ایک طرف بھی ایسی نہیں آگے روضہ پڑتا ہے تو پیچھے صفحے نہ بن دی اوہ یار پلمبر دے آپ مصر کیوں لوگا فقہ سے شریعت سے لاعلمی اسی کو کہتے ہے اب آپ کو بھی معلوم ہے ہمارے جیسے جو تھوڑا بہت آپ لوگوں کی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جب آڑ آج آج چاہے وہ آڑ ایک لکڑی کا تنکہ کیوں نہ ہو یار چھوڑی صاحب چھڑو آڑ نوی بھی چکڑو یار کی یہ آڑ ہوئے نہ ہوئے اور جب نیت ہی نہیں ہے یار میں جو ارز کر رہا ہوں میں کر ہتین میں کعبہ کے اندر مزار صاحب انبیاء کے اس کے اوپر قبروں کے اوپر سجدے کرتی ہیں لوگ اصل کہ نیت ہی نہیں ہے بھئی تو شرک نہیں ہوگا وہ اس حدیث کا مستاق نہیں بنے گا وہ یہ آڑ کو آڑ کیا ہو نہ ہو وہ فرق نہیں پڑ شاہ جی یہ لوگوں کی نیت وں یہ شرک کس کی طرف لوٹے گا پھر اس کے فالورز کو یہ تو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ فلانے نے فتوہ دے دیا تو اس کے اوپر یہ فتوہ لوٹتا ہے فلانے فتوہ دے دیا تو اس پر لوٹ رہا ہے یہ بھول جاتے ہے کیونکہ مرزا جنئر بیچ میں آ جاتا اور شاہ جی ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا جو بشیر بھئی بھی بات کر رہے تھے آپ یہ نوٹ کیجئے گا جن علماء خصوصا جن اولیاء کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے جن کے نام لے لے کے باتیں کرتا ہے آپ ان کی تصانیف کو دیکھتے ہیں تو یہ تصانیف وہ تصانیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے مقتصب الحمدللہ جی اکثر دیکھتے رہتا ہوں آپ کا چینل لائف روزانہ چلتا ہے ما شاء اللہ کیا نام ہے آپ کا مطرم میرا نام محمد اسماعیل ہے میں انڈیا سے ہوں ہیدرباد سے ہوں ترنگانہ سے جی ابھی آپ کا ابھی جشتہ بھی آیا ہوں میں دون نیٹی ہو رہا ہے آپ کہہ رہے تھے کچھ سجدہ کرنے کے بارے میں وہ بھی حرام ہی ہے نا مکتی صاحب میں تو سننی ہوں سنت الجمعت سے ہوں پھر بھی میں اس کو جائز نہیں مانتا ہوں وہ بھی حرام کے درجے تک مانتا کیا یہ صحیح ہے غلط ہے تو آپ تھوڑی روشنی ڈال سکتے روشنی میں نے ڈال دی ہے دلائل بھی دے دی ہیں آپ تھوڑا تھا پیچھے سے جا کے ویڈیو سنی ہیں ہمارے دلائل پہلے ملاحظہ کر لی جی تو پھر آکے آپ اپنا سوال بھی کر لی جی شکریہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے دیکھئے حضرت میرا ایمان یہ ہے کہ میں پہلے یہ مانتا تھا کہ سجدہ تازمی بھی جائز ہے ہم نے فجر کی نماز کے دو فرض پڑھنے دو فرض کی بات کر ٹھیک ہے جی میں ایک نبی کی قبر کے نجائز چہرہ خبل رخ ہے تیہرہ خبل رخ ہے خبر کے اوپر تو اچھانے کا تو اجازت ہی نہیں ہے نا پھر نماز کیسا پڑھ سکتے ہیں لو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بتائی میں آپ کے سامنے ہوں آپ میرے سامنے ہیں ہم دونوں آمنے سامنے ہیں کچھ ایسرا بیچ میں دخیل نہیں ہوگا ہم بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھ جتے سمجھ جاتی کیا خیال ہے میں قبر کے اوپر نبی کی قبر ہے نیچے قبر ہے اوپر میں کھڑے ہوکے نیت اللہ کے لیے کرتا ہوں اللہ اکبر اور سیدہ کرتا ہوں نماز دو نفل پوری پڑھ لیتا ہوں آیا وہ میرے دو نفل پڑھ شرک ہوگا کہ جائز ہوگا بینیات بینیات یہ تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھئی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اب آپ کو شاید سمجھا گئی ہے دیکھیں ہتیم کعبہ کے اندر ستر سے زیادہ انبیاء کی قبور ہیں تو وہاں دو نفل پڑھنے کا حکم شریعت میں لکھا ہوا ہے ہر کتاب میں تقریبا لکھا ہوا ہے ہاں جمرے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھنے آپ کو مل جائے گا جناب اس کے لئے دو نفل پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی جیسے کعبات اللہ کی چار دواری کے اندر نفل دو پڑے اتنا سواب ہے تو وہاں پہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کہ جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو اب سوال کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیثی ہیں ان کا مستاد پھر کیا ہے یہاں پہ نجت کہا گیا کہ ان کو معبود سمجھ کے اگر کسی نے سجدہ کیا تو وہ ہے حرام حرام بھی ہے اور شکمہ بھی چلے جاتا دونوں یہ اب بات سمجھ آگئی ہے الحمدللہ یہ بات ہی ہو تو کوئی بات نہیں اگر اور ایک چھوٹا سوال لے لیتا ہوں اگر ہم کسی کے سامنے اگر جھک رہے ہیں ایک تھوڑا رکو کے درمیان اگر ہو جا رہا ہے نیت نہیں ہے ہماری پھر سجدہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا میں مطلب بڑا آپ کو تابعیلات کرنے کے بعد میں جو میں اپنے مقصود کے اوپر آؤں ہوں ہم آخری بات تیلے کر دیتی ابھی کر دیتی سجدہ سجدہ سچ مجھ کا سجدہ سجدہ سات ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے یہ بازیں نشی رکھئے یہ پوری ایک ہڈی ہے ماتھا ناک کی ایک ہڈی ہے دو ہاتھ دو گٹنے دو پاؤن سات ہڈیاں سات ہڈیوں کے میں سے ایک بھی نہیں ہوگی اس کو سجدہ شری نہیں کہیں پہلی بات آپ سجدہ کی نوٹ کر سات ہڈیوں میں ایک ڈی بی نہیں لگے گی وہ سجدہ نہیں کہلائے گا ایک چیز ہوگی کلی اگلی چیز ہے وہ سجدہ کس کے لئے نیت کر رہے شریعت کی ہماری کتابوں کے اندر اور فقہ اور عقائد کی کتوب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہ مفتیم بشری کوئی الگ سے اپنی چھوڑو نہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے نا مطلب اپنی کوئی الگ دکان کھول کے میں بیٹھ جاؤں اپنی کوئی بات کروں یہ جو بات میں کرنے لگا ہزاروں علماء اس کی تصدیق کر دیں گا آپ کسی بھی دار افتاح سے کسی بھی مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو یوٹیوب کے بھر بھی مجود مجھے جہا تک میری سوچ ہے یا مطلب نالج ہے کہ میں نے ان سے بھی سنے واللہ ہو علم تو اگر بل فرد کسی نے ساتھ ہڈیا لگا بھی دیں اور کسی کو سجدہ کر دیا لیکن نیت اس کی معبود کی گناہ ہوگا گناہ ایک الگ چیز ہے شرک ایک الگ چیز یہ زمین اسمان کا فرق گناہ تو ہم لکھوں کی تداد میں ہم خود بھی کرتے ہیں گنے گار ہے نام تو کیا ہم جو گناہ کر رہے ہیں کیا وہ شرک ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے کہ گنے گار مشرک ایسا نہیں ہوتا گناہ ایک الگ چیز ہے شرک ایک الگ چیز ہے شرک گناہ اکبر ہے شرک تب ہی ہوگا کہ جب کسی کو معبود تصور کر کے نیجتن اس کی تعظیم کرے تو اس کو کہیں گے شرک اب دیکھئے میں مثالیں دیتا ہوں کچھ مثالیں دیکھیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر جی یہاں میرے پاس کوئی تصویر تو نہیں رکھی نہیں حضرت مجھے سمجھ میں آ گیا ایک منٹ اگر مجھے دیں گے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے میرے پیرو مرشد کی مولانا الیاس اتار قادری جی ماشاءاللہ رکھی دی میں اثر اچھا چیئی ہے اے بات گمانی کر گیا میں اثر چل یار یہ کسی داڑی منٹ کی تصویر شریعت کہتی ہے ان دو تصویروں میں سے کون سی تصویر جائز ہے اور کون سی تصویر حرام شریعت کا یہ فتوہ ہے کہ جس تصویر کی ہوگی تعظیم وہ ہے شرق وہ ہے گناہ کیونکہ پیروں کی تصویروں کا لوگ کرتے ہیں عدب ان کو چونتے ہیں تو یہ ہے شرق یہ ہے حرام یہ ہے گناہ یہ داڑی منڈ کی تصویروں کے کوئی چونتا چاہتا نہیں کوئی عدب نہیں کرتا کوئی سروں پہ نہیں رکھتا اب پیر کی تصویر کو کوئی کہے اس پاؤں میں پھینک اور اس کے اوپر پاؤں رکھ نہیں وہ مار جائے گا نہیں میں کام کر نہیں جبکہ داڑی منڈ کی تصویر ہو اس کو کوئی نیچے پھینک اس کے اوپر پاؤں رکھ تو اگر وہ تصویر کے ساتھ یہ کر سکے تو پھر بھی جواز کی کوئی دلیل نکل سکتی ہے کلی طور پہ حلال نہیں جائز ہونا ایک لگ چیز ہے حلال ہونا ایک لگ چیز یہ بھی فرق یہ بھی فرق ہے نا تو وہ تصویر کسی طور پہ اس نے بنائی ہے سو مجبوریاں ہیں شناسی کار کے لیے یا اس نے ہاتھ جمرے کے لیے جانا ہے مجبوری بنگی تصویر اس نے کچالی تو اب صورت نکلے گی کہ جائز کہ جب اکرا کی حالت تو اس پہ آگئی یہ ہے تو وہ چیز اس کے لیے وہ لکمہ حرام جائز ہو گیا وقتی طور تو اس کو جائز ہونا ایک الگ چیز ہے حلال ہونا الگ چیز ہے ہیوں کہہ سکتے اس ایک شخص کے لیے وہ وقتی طور پہ وہ چیز حلال ہو گئی ہے جس کو ہم عربی استعلاع کے اندر یا فقہی استعلاع میں جائز کہتے ہیں حادہ یجوز جی ٹھیک ہے تو براہ وہ تصویر کا پھر لمبی ایک کہانی ہے تو یہ دیکھئے یہ دو مثالیں میں نے آپ دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدب کرنا عدب چیز ایک لگ ہے سجدہ اس نے کیا عدب کے طور پہ تاظیم کے طور پہ اور وہ براہ خدا سمجھ کے حرام ہے شرک ہے ممنوع ہے منع ہے لیکن بل اتفاق اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہڈیاں لگی گئیں زمین پہ اتفاق بھی تو دیکھ نہیں ہوتا کبھی یا کبھی مطلب فرض کار لیتے ہیں کہ عورت صفائی کار رہی تھی بیڈ کی تو وہ جھک جاتی ہے اس کے وہ ساری ہڈییں لگ جاتی ہیں تو کیا وہ سجدہ ہو گیا یا حرام ہو گیا اس کا وہ ایسا نہیں ہے لو جی مزار کے اوپر ایسے وہ جھک رہے ہوتے ہیں وہ چوم رہے ہوتے ہیں مزار کو تو سجدہ کھا رہے ہیں شرک کھا رہے ہیں یہ دیکھو شرک 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 قبروں کے پجاری میں کہا واہ یار جاہلوں کو سجدہ کی طریق نہیں پتہ سوال تو یہ ہے کہ تمہاری یہ بات کہنی ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ تیری علمیت کتنی یہ تو پتہ ہی ککھنی ہو تو اس کا سجدہ نہیں پتہ تو پھر نمازیں جو پڑھتا پانچ ٹیم وہ تو تیری نمازیں بھی نہ ہوئی ہاں سچی بات تو یہ ہی ہوئی نا یہ تو پتہ ہی ککھنی ہے تو ایسے سجدے سجدے نہیں ہوتے تو اصل نیت یہ امام بخاری یہ حدیث بخاری کی بالکل ابتدا میں لے کے پہلی حدیث ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ جتنی بھی نمازیں حج روز ذکاتیں تمہارے معمولات بیع و شرع تمہارے کفن دفن جنازے یہ وہ یعنی وہ ساری بھار میں آئیں گی نا ان سب کا دار رومدار نیتوں کے بے شکر میں بھی یہی ایمان رکھتا تھا پہلے اکتی ایمان رکھتا تھا لیکن ایک ہمارے مفتی صاحب ہے تو ان کے موز سنا تھا کہ رکوز سے جتنا ہم سر جھکاتے ہیں بس اتنا ہی جھکا سکتے ہیں کسی کی بھی سامن میں یا مار ہندو باپ نہیں اللہ دفعہ بریلوی نے دیکھی ہے اس کے اوپر بڑی سختی کی دیوبند کے اندر نہ وہابیہ کے اندر نہ شیعہ کے اندر جتنی سختی قبروں کے مطلق مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کر وہ تو فرماتے ہیں کہ دس قدم دور کھڑے ہونے ہاں اور عورتوں کی تو حاضری ہے ہی نہیں ہرام ہے بھئی پورا رسالہ اتنا موٹا دیکھ دی اللہ جتنی سختی اللہ نے کی یعنی قبروں کے مطلق اتنی شائر کسی نے بھی نہیں کی میری تحقیق ہے میری رسال چیز آپ دس قدم دور پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے حقیقت یہ سمجھ گیا ہم بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ تشریف لاتے رہا کر ہے ہماری سٹرین کے اندر انشاءاللہ اہچوز صاحب آپ سٹرین لے سکتے یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کل آپ نے قدیس مرزا جنئر کی پکڑی کی جس میں پوجا جانے لگے والے الفاظ ڈالیں وہاں پہ بھی جو لفظ عربی میں موجود ہے وہ سنم گر اور سنم اس بد کو کہتے ہیں جس کو معبود کے طور پہ پوجا جائے پوجا جائے یعنی عبادت کی جائے عجیب جہالت ہے یہ ان لوگوں کی کہ پھر بات مہین پہ آ جاتی ہے بخاری شریف کی وہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ فرماتے تھے کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ وہ آیات جو کفار کے کافروں مشرقوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپان کرتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا حضور کہ جو کل ایک حدیث مبارکہ اور آپ نے دکھائی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جس میں تھی جس سے کوئی کھا گیا آپ دیکھیں کہ جن اولیاء اکرام اولیاء ارزام ردوان کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے ان کی تحریر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کشف الماجوب شریف کا یہ رد کرتا ہے اس میں اس کا سرخیل اس کا پہلا ممبر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ اسفیہ کے طبقے کا پہلا بندہ ان کو ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ ہے اس کے اندر کی وہ گندگی تکلیح جس کا یہ اظہار کرتا اور ایک اس کی سٹیٹمنٹ شاہ صاحب آپ کی پتہ نہیں سماعت سے گزری ہے کہ نہیں کئی ہمارے سننے دیکھنے والے دوستوں نے بھی سنی ہوگی یہ اکثر ایک بات کہتا کہتا چودری صاحب آپ بیٹھے ہیں کاشیف چودری بھی ہمارے دیگر ساتھی بیٹھے ہیں دیکھو میں ابھی آپ کو پتہ آنے قریب بڑے مصروف ہونے والوں اور پتہ نہیں میرے پاس وہ لیپ ٹاپ ہو کہ میں ٹائم دے پاؤں کہ نہ میں تو مدینہ شریف ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم صرف آپ کو زیارت ہی کروایا کروں سرکار کدھر اقدس کی بات تو دلائل تو نہیں میں دے سکوں گا کیونکہ میں تو موبائل کے اوپر ہوں یہ ریسرچ پیپر جس جگہ سے چھوڑیں گے نا ہم آخری دن تو اگلی سٹریم وہیں سے آگے شروع کرنی ہے اور اصل کتابیں اٹھالو ابھی سے نیٹ سے ڈونلوڈ کر لو اور کوشش کرنا دارال اسلام کے مطبوع اٹھانے ہیں چونکہ یہ اس کی مسلمہ ہے اس کے مسلمات میں یہ شامل ہے مرزا جونئر جیلمی ان کو مانتے تو اسی میں سے اراد کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ دارال اسلام کے تمام مطبوع اٹھالیں اور بلکہ اس کی ویب سائیڈ پہ جائیے اس کی ویب سائیڈ کے اوپر یہ رکھی ہوئی یہ چیزیں وہاں سے آپ کو ملیں گی اپنے ایک فولڈر بنا لیں اس کے اندر یہ رکھ لیں اور پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ ستریم کر لی اس کی تحقیق ہر چیز اور عمر چودری تمہیں تو عربی گریمبر بھی تھوڑی بہت آتی ہے ماشاءاللہ تم نے کلاسیں بھی لیں ہیں الحمدللہ تو گریمبر کو بھی دیکھ لینا گریمبر گریمیٹی کلی اور یہ جو کتابوں کے اندر ترجمہ دیئے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی نہیں جانا اس کے اوپر بھی نہیں جانا جہاں پہ دیکھو نا مجھے لگ رہے یہ دھنڈی ہے اس کے عربی الفاظ لازمی دیکھ لیں یہ تو اس طرح سے اس کا رات لے کے آگے بڑھ لیں جی ساتھ محترم میں ایک چھوٹی سی ارز کر دوں یہاں پہ کہ میرا تھوڑا سا سسٹم کا مسئلہ بنا گا جیسے ہی وہ اوکے ہوتا جاتا تو انشاءاللہ جیسے آپ تمہیں گے تب تک کے لیے میری درخواست ہوگی کہ جو ہمارے باقی ایکیڈمنٹس ہاتھی ہیں ان میں سے کوئی یہ ذمہ داری لے لے یار کی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے دیو سا ڈمونڈے نو یار میں کہنا پہ یہ جیدے جیدے کو طاقت ہمت ہے تو فیق ہے انہ سا ڈکھ لڑی یعنی دیکھ چیز نہیں ہونگی یہاں تے کم کنے کرنے نے پھر کی کرنے پیسے نو کی کرنے پھر لے آکے لیپ ٹاپ کتنے کا آتا بتا دیں مجھے لکھ بہترین آجندہ چلو ٹھیک ہے دبو دبو بھائی دبو منڈا کنے دن آج کم آلو کیا نہیں بھائی کام نہیں رکنے چاہیے کام نہیں رکنے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکن انشاءاللہ اللہ تو جزائے خیر دے اللہ بڑھا ہی دے گا انشاءاللہ بڑا دے گا انشاءاللہ بھائی لیپ ٹاپ توفہ دیں گے انشاءاللہ ہم نہیں رکنہ دے گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ آستاد مہترم کتابیں وغیرہ اس کی ساری تقریباً جو ہے وہ میرے پاس تکٹھی ہو چکی ہیں حدیث مبارکہ جو اس کی ویب سائٹ پر پڑھی ہیں وہاں سے ہی میں نے ڈاؤنلوڈ رہیے گا ساتھ ساتھ تاکہ اگر کوئی کمی کو تائی ہم سے رہ جائے تو اس کی درستی ساتھ ساتھ ہوتی رہے میں تے رمانگا ادھر دیکھو نا پتہ کی جدوں میں ہونانا ایدے دے تے او دوں تے نہیں میں احمواد میں تے نہیں وہا سکتا کی خیال ہے او تے میں صرف تھوڑی بہت گفت کوئی کر لانگا نا جی تے او تے پھر توانو ہی توانوڑے لے لیپ ٹاپ تے ساریاں چیزاں نو نیاں چاہی دیاں سمجھائی کہ نہیں یہ ساریاں چیزاں ہتھیار نے ہتھیار اے توڑے جنگ لگی یہ جنگ جنگ لڑنا سے چاہی دیں ہتھیار تے اے کتاباں تے اے حوالے تے اے لیپ ٹاپ تے اے کمپیوٹر تے اے اے موبیل تے اے جو بھی ڈیوائسیز اے توڑے ہتھیار نے ایسے جنگ نوں لڑنا سے جننے ہتھیار توڑے کبھی ہوں گے انہی جنگ اچھی لڑ سکوں گے ہاں ٹیٹ ہوکے بالکو ٹیٹ فیٹ ہوکے رتی برابر بھی سپائی جڑا ہم دا نا سپائی اوہ دے لباس تے پوڑی توڑی توجو کی تھی جن دی ہے اوہ دے پورا جناب اے ایک لوے دا لباس پہنائے جن دی ہے پھر ایک توڑ پہنائے جن دی ہے پھر تلوار بہترین ایسی تیر دار تلوار انہوں پھڑا ہی جن دی ہے پھر کوڑا بھی کوڑا بہترین طاقتور تب ورنا کوڑا انہوں دیتا جن دے کہ لولا لنگڑا بیمار نا بھائی نا انہیں جنگ لڑن نئی ہے پھر بیمار جڑا سپائی ہوند ہے انہوں بھی نہیں جنگ چے جان دیتا جن دا نئی بھائی تو خود بھی مریں گا سانو بھی مروائیں گا نہ 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 لو جی ہوتی تھوڑ جی آنکھ کمزور ہے بنائی کمزور ہے نہیں نہیں تجھے بھی اجازت نہیں تو اچھی رہے تو اچھی رہے بات چلاک و شعار صحت مند سپاہی مدان جنگ میں اتارے جاتے ہیں پورا عسکری علاؤ میں وہ کیا کہتے ہیں ساز و سمان کے ساتھ اس کو مدان جنگ میں اتارے جاتے ہیں تو یہ ابھی مدان جنگ لگ چکے ہیں سوشل میڈیا وار آپ کی ڈی بائیسیز بہت اچھی ہونی چاہیے اور پھر لڑیں پھر سمجھیں گے نہیں یہ ہے جی انشاءاللہ صاحب محترم انشاءاللہ اس سے عمل کریں گے انشاءاللہ اور کوشش یہی جاری رہے گی انشاءاللہ دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالہ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالہ اللہ اس کیسے میں استقامت بھی دے حمد بھی دے کہ جتنا علم ہم تک علماء کے ذریعے سے پہنچا ہم اس کو آگے پھیلائیں تاکہ اگر ہم خود کو بچا سکرے نا ان فتنوں سے تو کسی اور کے بھی بچاؤ کا سبب بن گا کیونکہ میرا اعتقاد یہ ہے میرا ایمان یہ ہے میرا یقین یہ ہے کہ اگر آپ کی کوشش سے کسی ایک کا بھی ایمان بچ گیا تو نا صرف یہ چیز آپ کے اس دنیا سے ایمان پہ خاتمے کی وجہ بنے گی بلکہ بروز قیامت بروز حشت جب اللہ سبحانہ وتعالہ اپنے معبود اپنے خالق کے حضور آپ کی حاضری ہوگی تب آپ کا سر شرم سے جھکاوانے ہوگی چودری یہ جو تم بات کہہ رہے ہو نا سچی بات ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا یہ زہیر الدین بھائی یہ اپنی آخرت کا ایک بہت بڑا سازو سمان یہ کٹھا کر رہے ہیں ہاں ایک بندے دا بھی صرف ایک دا بھی ایمان اس لیپٹاپ بے کے تسان ایک دا بھی ایمان بچا لیا اس لیپٹاپ دی قیمت پوری ہو گئی یار اور صدقہ ایک جاریہ جو سمیٹ لیا اوے ہو میں آپ کو بتاؤں یہ جو لیپٹاپ ہے نا یہ پڑا پرانا لیا ہے الحمدللہ چل رہا ہے ابھی ویسے تھک گئے ہے تو لیکن چل رہا ہے تو یہ ایک ہمارے کاری صاحب تھے انہوں نے کہا شاہ جی لیپٹاپ تو انہوں میں گفٹ کرنا ہے ساتھ اٹھ سال شاید ہو گئے ہیں یا دس سالی شاید ہو گئے ہیں اس کو راؤنڈ بورڈ اتنا ہو گئے ہیں تو کہہ لگے شاہ جی گفٹ کرنا ہے تو انہوں میں اچھا میں کہا ٹھیک ہے جی وہ بیسے مجھے ضرورت ہی بڑی تو یہ لیپٹاپ انہوں نے مجھے اپنی والدہ کے نام پر دیا اس ایک لیپٹاپ کے اوپر اللہ کے حکم سے ہوئے ہوئے صحیح منجی ٹھوکی انہا اسلام دشمن ناصر دینا بڑی منجی ٹھوکی اس ایک لیپٹاپ آپ خود اندازہ کریں میں خود سوچتا ہوں کہ وہ ان کی والدہ کے لیے کتنا یار صحابے جاری اور کتنا عجر اس خاتون کو ملا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے نا یہ تو تو یہ باتیں ہیں یہ تو واقعی آپ لوگ ان کے اپنے لیے بہتر ہے آپ کے جو ڈونیٹر ہوتے ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں آپ لوگ ان کے لیے بہتر ہے اور دین کے کام وہ بھی ایسی رہی ہیں علم والے علم استعمال کریں پیسے والے اپنا پیسہ استعمال کریں اب علم والا پیسے کمانے کے پیچھے لگ جائے تو وہ تو کام تو رہ گیا بیچ میں پیسے تو نہیں یہ ایسی چل رہے یہ شروع سے چل رہے وہ ایسی چلنا ہے یہ کچھ تقدیر ہی ایسی ہے مشیت ہی ایسی ہے تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے کام نہیں رکنا چاہیے ہاں ویسے بیمار ہوگئے کوئی کام پڑ گیا سو دنیا داری کے معاملات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ نہ کام کریں تو وہ ایک لگ بھی شروع ہے ہاں آپ کے یہ ہتھیار نہ ہوں نیکی وجہ سے آپ کام نہ کریں یہ نہیں ہونا یہ میں نہیں اس میں جو کام کرنے والے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ وہ رکنے نہیں چاہیے بھائی نہ 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 اور مخیر ادرات کو چن چن کے پوچھا کریں ایسے لوگوں کو بھائی کیا مسئلہ کیا ہے یہ آرہے اتنے دن ہوگے آپ نہیں آرہے آپ کام نہیں کر رہے کوئی وجہ کوئی دسوں کوئی پوچھ دے بھی تینی نہ ہے کوئی نہیں ہو جاندنے جو ساتھ مہترم یہ ایک آئی ڈی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور کے نام سے نہ سگیل ہے نہ سگیل یہ ہمارے ساتھ فیصل بھئی شامل ہے انہیں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام میری آواز آپ کو تک پہنچ رہی ہے جی فیصل بھئی آپ کی آواز جی جی آج بڑے عرصے بعد سٹریم میں میں آیا ہوں مفتی صاحب السلام علیکم بس وہ سنا کہ آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں تو وہی میرا بھی سلام دیجئے گا اور دعا کے لئے درخواست دے تسیل بھی چلو انشاءاللہ 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 یار رب سنت میں تیگل ہے بے کہ تسیل دعا ماہ سے نہ کیا کرو خود سے ڈریکٹ حضور دی بارگاہ چھوٹ دیا کرو اور کیا کرو حضور صاحب تسیل سرکار سرکار گلام نو صدو ایک کاری مانتو ایک کاری مانتو ایتھون او کیا زور نو ایک کاری بھی تسا کیا نا اللہ دی قسمتو نو زور نے ساتھ لے میری گلہ مننو ایک گلہ کچھ اور نے ساڑے بابا جی خادم دارے جوی فرمان دے گل بے چھوٹ کوئی اور تسیل تسیل منگ دے ہی نہیں منگا نالا مو نہیں توہ ڈکولو او جذبات نہیں ہے اس جذبات دے دیکھ کے گوتا زن ہو کے میں نا کام سارے آئندے سدھے ہوگئے ہیں بلکہ سدھے سرات مستقیم دیتا ہے ہر چیز کلیئے ہیں تو انو اٹھے ڈپیڑ بھی ہوئی تے سرکار دی بھارگاہ چا سرکار تسیل تبیب ہو ساڑے ڈاکٹر تے حکیم تے سرجن تسیل 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 توانو اللہ نے فرما دیتا ہے اِنَّا آتوئینا کل قوسر اے محبوب اے پیارے محبوب اے باعث تخلیق کائنات اے باعث وجہ کائنات میرے محبوب میں نے سب کچھ تجھے عطا کر دی سب کچھ کسیر اکثر کوسر سپر لیٹیو ڈگری سپر لیٹیو ڈگری انتہائی مبالگا کسیر پہلی ڈگری اکثر دوسری ڈگری کوسر تیسری ڈگری سپر لیٹیو اللہ کیا کہہ رہا ہے دینے والا کون ہے مالک وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کوسر دے رہی ہے سب کو جی دے رہی ہے یہاں ایک راز کی بات بتانے لگو وہ کہتا ہے متاؤ دنیا قلیل دنیا کا جو متاؤ ہے وہ قلیل ہے پوری کوئی نوت قلیل جب اس کا قلیل دنیا قلیل ہے تو اس کا کسیر کیا ہوگا اور پھر اکثر کیا ہوگا اور پھر کوسر کیا ہوگا اور حضور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُوْتِي يُوْتِي آتَا يُوْتِي آتَئِنَا ایک مد ہے ایک باب ہے اللہ کہتا ہے ہم نے دیا حضور فرماتے جو اللہ دیتا ہے اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُوْتِي مدینہ جاتا ہوں میں حضور کے درِ اقدس پہ یہی عرض کرتا ہوں ابھی بھی میں کچھ اپنی میری پیٹ میں درد ہے جو درد لے کے میں جا رہا ہوں ہونے وہاں پہ یہ درد دور ادھر سے ہی ہونا ہے ادھر کسی کے پاس کوئی علاج ہے ہی نہیں میرا طبیب وہ ایک ہی ہے تو میں انہوں پتہ ہے ہونا ہے تو ہوئی جانے تو میں انہوں نے کہا ہل نہیں نہیں تو میں بڑا پڑھنا ہوتے ہیں میں کہا تو اتضا آپ پہ ہی فرمائے ہیں انہوں نے کہا ہوں اللہ نے وعدہ کی تا ہے وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کا خلاف نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو سب کوئی دے کے لے لیا ہو ایسے ہوئی نہیں سکتا ہے اس نے وعدہ کر لیا ہوا ہے میں نے سب کچھ اپنے محبوب کو دے رہی ہے تو آپ نے بھی تو کہا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ جو بھی مجھے دیتا ہے میں آگے دے رہتا ہوں حضورہ منعہ سی گنے گا رہا اسی کدو کینے ہاں پہ سید بڑے کوئی ابو بکر صدیقہ عمر فروقہ عثمانے گا نہیں ہے مولا علی حسن حسین اسی کدو کیا آگے منعہ سی ابو جیل تو بھی گندے ہیں ابو لاب تو بھی گندے ہیں لیکن اے تو اڈے امتی ہیں نا سید گلامہ سے توڑ دے کوئی یہ پارسائی دا دعویٰ ہے ہی نہیں کوئی علم دا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں بے لکل حکیر کچھ بھی نہیں کہ تو انود اللہ نے ابھی فرمایا ہے نا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ حبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بیجا یہ وہی آلامین کے لیے رحمت ہے جن آلامین کو اللہ پالتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں تو حضور انہی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں جن تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے انہی تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے حضور مجھے پیٹ میں درد ہو گیا ہے میں مانگ رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب درد ختم ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب درد ختم ہونا چاہیے تو لوکانو مشہور ہوں نے یہ کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں میں سپیشلسٹ ہوں تیڈپیڑ دا تو تو کے جن دا تیڈپیڑ دا سپیشلسٹ ہے تو جی میں سیڈپیڑ دا ماسٹر ہوں میرا سیڈپیڑ دا تیرے کو رکھیا کو نہیں کتنا بڑا تان نہیں بنتا اس ڈاکٹر کے اوپر بلا تمثیل و بلا تشبیح ہر دکھ درد مرد کی دعا حضور ہے بس یہ ملنی ہے اگر تمہیں شفاق اسی دار سے ہی ملنی ہے اور کوئی دار نہیں ہے اکت دار ہے بس جو میں مولوی دی دوڑ مسیح تا کن دیئے نا تیار شک دی دوڑ حضور تا کی یہ بات آپ نے تو اللہ کو بھی پہچانا ہے حضورہ آپ نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہی ہوگا آپ فرماتے ہیں اللہ دو ہیں ہم نے پھر بھی مان لینا آپ فرماتے ہیں اللہ تین ہیں ہم نے پھر بھی مان لینا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے تیس پارے ہیں آپ فرماتے کہ اس کے دس سپارے ہیں ہم نے پھر بھی مان لینا تھا جب آپ کے کول مبارک کو کے اوپر ہم نے اللہ تک کو ماننا ہے اس کے کلام کو ماننا ہے اس کے پیغام کو ماننا ہے حضورہ کل کائنات آپ ہی ہیں ہماری آپ جنے کائنات ہیں آپ بائیسے تخریقے کائنات ہیں بائیسے وجہے کائنات ہیں میری روح آپ ہیں میرا جسم آپ ہیں میرے اہل آپ ہیں میری ایال آپ ہیں انتہ ایالی انتہ اہلی انتہ جسمی انتہ روحی انتہ قلبی انتہ اینی بس اتنی بات ہے سب کچھ جب آپ ہیں گل پیچھے کوئی رہی نہیں جاندی جنہیں نہیں مننا نا مننا چھتر کھایسا دیکھو میں نہیں مننا نا مننا چھتر کھا پھر اترا خود بھی زلیل ہوتے ہیں اپنے بابین بھی زلیل کروا اسی ایسے کام آسے بیٹھے ہیں اب اکر ہسی دے ایک کی کلیہ جدا کھائیے ہو دے گیت گئیے اسی حضور دا کھا رہے ہیں گیت ہونا دے گانے نے پوری زندگی ہونا دے گانے نے جو کو جا میری زندگی دے وچے رنگ ہو بھو ہوئے سب بھو حضور جا در اقدس توں حضور دے قدمہ دے وچے انگی ملے با تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اللہ صل اللہ 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 شایدی یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ اگر آپ اجازت دیں تو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کو اجازت نہیں نہ مل رہی ان کے لیے سوٹیہ نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کی ہے کچھ لوگوں کی مانگنے کی تڑپ ایسی ہوتی ہے جو سنے رب کو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جاتی اور جب ان کو وہ چیز مل جاتی ہے نا تو پھر وہ تڑپ ان کے اندر سے ختم ہو جاتی تو جب صلی اللہ پاک نے کسی کو آخرت میں نواز رہا ہے اس کو میں کسی اپنے رنگ میں لیتا ہوں شہدی صاحب اس کو میں اپنے رنگ میں لیتا ہوں وہ یہ کہ وہ جو بخاری کی پہلی دیس ہے نا انہم اللہ عمالو بن نیات یہ سب کچھ اس ایک حدیث کے اوپر چل رہا ہے پوری کائنات اس کے اوپر پوری کائنات کئن حصار اس کے اوپر انہم اللہ عمالو بن نیات دیکھئے اس کو میں کچھ اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آج کے دور کے اندر جبکہ جنگیں ختم ہو چکی ہیں کافروں کے ساتھ قطال نہیں ہو رہا لیکن آج کے رسول ہیں اس کی دن رات کی تڑپی یہ ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اللہ سونیا منوشہ عددی موت دے اللہ ختمین بوت آستے میں کٹنا چلنا مرنا چلنا وہ دن رات دعا ہے اس کی یہ انہم اللہ عمالو بن نیات نیت ہی اس کی ہے مرنا ہی مرنا حضورتے تو اڈینات ہی مرنا ہے اب کیا ہے ادھر جنگیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور مالک نیتوں کے اوپر عمال کو ڈھال دیتا ہے جیسی نیت ہوتی ہے عمل ویسا ہوتا ہے اب اس کو وہ قبول ہو چکی ہے یا کہ اس کو شہادت کی موت بھی نہیں ہے کیونکہ میرا پیارا بندہ اس نے نیجت کی ہے اس نے بڑے دل سے مجھ سے مانگی ہے وہ پھر ایسے مواقع پیادے کر دیتا ہے شہادت کے کبھی کوئی ریلی نکال دی کبھی کوئی جلوس نکال دیا درگولی لگ گے چل بھئی ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے اتنے بندے ٹیگے لیکن اصل یہ دیکھے نا وہ ان کی دن رات کی دعائیں یہ تھی ایک ادھر دیکھ لیں کہ بھئی سو سو سال کی عمر ہو رہی ہے مرتے ہی نہیں ہیں کوئی گولی نہیں لگتی کوئی دکھ تکلیف نہیں آتی کوئی بیماری نہیں آتی ان کی دعائیں یہ تھی یا اللہ مجھے بیماری ہو سکتے ہیں یا اللہ مجھے عمر طویل عمر خضری اطاع کرو اللہ سونے ہاں میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میری آنکھوں کو سلامت رکھنا میری زبان کو سلامت رکھنا قوت سمات کو سلامت رکھنا میرے دل گردے پپڑے میرے تمام جذوے بدنیاں کو سلامت رکھنا اللہ ایسی رکھتا ہے ایسی ہی ہو دن رات اس کی دعائیں یہاں حضور زیارت کرو حضور زیارت کرو حضور کی زیارت ہو جاتا ہے جب دن رات اس کی دعائیں یہاں حضور میں تو آٹی زیارت دا اہل ہی نہیں میں نہیں نا 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 ایک قیامت آ جانے ہی حضور جیسے دن میں تو آٹی زیارت کر لئی تا میں ایسی اہل ہی نہیں ناظور میں تو آٹے میں دے تو آٹے خواب دے بھے تو آٹے نلین پاک تو آٹے جتنگا شریف دی دی زیارت بھی بے حرومتی سمجھنے تو نہیں ہن دین ہن دین کیونکہ اننا ملا مالو بھی نہیں جیسا سوچتے ہیں جیسا اس کی نیت ہے پورے عمل دنیا کا اس کے اوپر یہ ہے اصل حقیقت ڈاکٹر اقبال دیکھ لیں نیت ہی نہیں نیت ہی نہیں کہ میں حضور کے در ایک دس پہ جاؤں اگر نہیں میں نہیں جانا نہیں نہیں میں نہیں جانا ہے نہیں یہ جن کی نیت امام مالک کو دیکھ لیں کہا نہیں میں مدینے تو نکل نہیں نہیں میں نکل نہیں نہیں حج دا وقت آگیا ہے لوکانے مریدین نے کیا زور حج کر رہا ہو کیا ایک حج فرسی ہو میں کر رہا ہے ہاں ہوں نہیں میں مدینے تو نکلنا ایمی میں تھوڑا جب مدینے دی سر حد کیوں باہر ہو یا مر گئے آتے مدینے تو باہر نہیں میں مرنا نا ہنجی ہو یا ہنجی ہو جا یہ اتنی اتنی کتابیں جو لکھی گئیں ہیں کیسے وہ نیت ہوتی نیت کر لی ہے جب اللہ کے بندے نے میں نے یہ کرنا ہے اللہ پھر پیچھے برکت بروانہ کر دیتا ہے کچھ محافظہ فرشتے اللہ پاک مقرر کا دیتا ہے جو اس کی معاملت کرتی ہیں ساتھ پر اس کے دین کے کام موقع دے اس کی نیت کے مطابق اس کے عمال کو ڈالتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے پوری کائنات اس نیت کے اوپر کھڑی ہے یہ ہی تھا وہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَا انسان کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یہاں پہ ذرا ایک جو مشترک چیز ہے نا وہ ملحظہ کریں لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَا کے اندر بھی انسانیت کو خطاب ہے یہاں کسی مسلمان کو عاشق کو خطاب نہیں عیسائی یودی ہندو سے ایک ملحد سب شامل ہیں وَإِنَّمَا لَمَالُ بِالنِّيَّارِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِمَانَوَا کے اندر بھی پوری انسانیت شامل ہے ادھر بھی یہ نہیں کہہ سرح مومن یا مسلم یا کوئی عاشق کی نیت نہیں نہیں وہاں بھی سارے عمر وہ ہر شخص کلی عمر ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر شخص اس میں کسی مسلک مذہب فرقہ گروہ رنگوں نسل کب بندہ کیوں نہ ہو سب شامل نیت بڑی چیز نیتیں اچھی رکھیں مولانا لحاظ کا عدریہ ایسے ہی تو نہیں وہ آپ کو بار بار کہتے لو جی بیان سننے لگے ہیں چلو جی نیتیں کر لیں نیتیں چونکہ نیت بڑی چیز ہے اصل کہ کام آپ نے ایک چھوٹا سا کرنا ہے وہ چار ساٹھ نیتیں بیچ میں شامل کر لو وہ سب کا عدر تمہیں مل جانا نمات پڑھنے لگے ہو بھئی اللہ کا فرض کیا ہوا فرض تو ہے اس کا تو تمہیں سوا ملنے ملنے ساتھ یہ بھی اگر نیت کر لیں کہ حضور میں تو اس لیے پڑھنے لگا ہوں کیا آپ نے فرمائے حضور یہ دیکھیں آپ نے فرمایا تھا اس طریقے سے تقبیر تحریمہ میں تو حضور صاحب کی وجہ سے کر رہا ہوں ہاتھ ادھر بندو ادھر بندو ادھر بندو جو بھی نیت بیچ میں یہ کر لو کہ حضور نے ادھر بندے تھے تو میں اس لیے کر لو یہ دو نیتیں ہو گئی اللہ بھی آگا بیچ میں رسول بھی آگا اپنے بابے وزرگوں کا بھی بیچ میں ڈال لو کہ اللہ کے فلان فلان بندے جو تھے وہ انہوں نے بھی ایسے کیا کیونکہ اس نے تمہیں سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا تھا اہدین السراط المسطقیم سراط اللہ دین انہمت ان بابوں کی نماز مجھے پڑھنے کی تفیق دے اپنی الگی نماز نہیں میں نے کوئی کڑنی ان کے رستے کے اوپر مجھے چلانا جیسے یہ اپنی عبادات کرتے رہے کیسی عبادت مجھے قرار اپنی کوئی الگ عبادت نہیں میں نے کر لی وہ بھی نیت شامل کر دی سواہ مل جائے یہ دیکھو نیتیں کتنی بیچ میں شامل ہو گئیں انہم اللہ معلوم بن نیہ بات نکلی جائے پتہ نہیں کہاں سے نکلی کہاں چلی گئی دور چلی گئی دور ہی نکل گئے محفل کرانگی چینج ہو گئے سٹریم سنبھالو یا تو سی میں ہنجھ دیں یا بس نکل گئے تمہیں تذکرہ ہو گئے تذکرہ تذکرہ سنبھالو میں ازاد آدمی ازاد پنچیاں میں نکل گیا تو دور ہی نکل جانا جزا اللہ خیرہ جی ہمارے صرف فیصل بھئی جب بھی مفتی صاحب کو کال کی ہے اسی سزدے میں تو ایک خوبصورت سا اس طرح کا بات کرتے ہیں کوئی اتفاق کی ہے کہ جب بھی میں کوئی ہلکی سی بات کرتا ہوں مفتی صاحب اس پر لیکچر دیتے ہیں اور وہ ایسا مفصل ہوتا ہے کہ وہ آگے ایک مشل را بن جاتا ہے آگے ہی ہم بڑے مشبور ہیں مفتی صاحب کے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو حضور صاحب کا صحیح عشق ہے وہ اس مفتی صاحب کے جو باتیں ان کے وساط سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ ایک سچے مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سید زادے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو عام مسلمان کو تو اس چیز کا علم نہیں تھا جو علم اور نالج ان کی طرف سے میسر ہوا ہے اور یقین کریں اللہ ان کو جزا دے اور اس چیز کا صلح دے اور ان کی بخشش کرے ہماری آگے سے اولادوں کو بھی ہم اسی طرح سے تربیت دے رہے ہیں وہ ایک طرف لیکن جو اس سے جو ہمیں علم حاصل ہو رہے اور جس سے اپنی تربیت کرنے کا موقع مل رہے اس کا کوئی نعمل مددل نہیں تو بہت شکریہ کاشر بھائی بڑھ عرصے بعد میں آیا ہوں ایک بات آپ سے پوچھ نہیں تھی احمد بھائی کدھر ہیں آج کل وہ نہیں آرہے ہیں ان کے خیریت ہے طبیعت کس طرح احمد رضا بھائی جو ہیں جی احمد بھائی تھوڑی سی ان کی مسئولیات کس طرح کی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں نکل پا رہا آپ کو معلوم ہی ہے باقی کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ کیونکہ وہ نشروشات کا بھی زمہ ان کے زمہ کہ ہمارے تمام علماء اکرام کو اللہ سبحانہ وطلہ لبی زندگی عطا فرمائے تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اصل ہے کہ رہنما آپ نے رہنما کس کو بنایا آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ علماء اکرام ہمارے لئے مشعل راہ ہیں تو ہم نے ان کو اپنا رہنما سمجھا رہنما کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں دیکھیں سفر پہ جانا ہو تو راستہ دکھانے کے لئے جس شخص کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں اور سفر اگر اتنا اہم ہو جس پہ آپ کی اخربی زندگی کا دارو مدار ہو اس میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی یہی چیز ہم عوام الناس سے درخواست کرتے ہیں لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے تمام سننے دیکھنے والوں سے علماء سے جڑ جب آپ علماء سے جڑتے ہیں تو پھر آپ دین سیکھتے ہیں جب آپ علماء سے جڑیں گے آپ مسائل کو سیکھیں گے جب آپ علماء سے جڑیں گے تب آپ کے اندر وہ محبت پیدا ہوگی یہ علماء سے آپ کا جڑنا ہی ہے جو آپ کو اس دنیا سے اپنا ایمان حفاظت سے لے جانے کی صلاحیت اور طاقت اللہ کے عظم سے دے گا آپ کے اندر پیدا کرے وہ ایک مثال دی جاتی ہے علماء کی اتحار سے اتر فروش سے کہ اگر اتر فروش کی صوبت میں آپ کچھ دیر بیٹھیں گے آپ اس سے اتر نہ بھی خرید دیں تو آپ کے اندر سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی یہ وہ خوشبو ہے جو علماء کی محتل سے ملتی ہے بس شرط یہ ہے کہ کچھ وقت اپنی زندگی کا نکال کے علماء کی صحبت میں بیٹھیں ان سے پوچھیں نا علماء کس لیے ان کو وارث کہا گیا ہے انبیاء علی السلام کا یہ ہیں وہ زواد ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہم تو دین کو جانتے ہی نہیں پہچانتے نہیں علماء سے سیکھا رب تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے علماء سے سیکھا علماء سے جوڑتا اگر آپ اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے جوڑتا بس یہی اصل مدار جی ہمارے ساتھ ضمیر کینی بھئی شامل ہو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی زمیر بھئی کیا فرمائیں گے آج کی سٹریم کے حوالے صاحب جی آہ ماشاء اللہ بہتی بہتی آلہ کلام سننے کو ملا تو آہ یہ ہے کہ یہ جو مکار ہیں دوکھے باز ہیں جالی ہیں فراڈ ہیں ان سے بچ کر رہنا ہے ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علمائی دین اسلام کی جو ہے پاس رہنا ہے ان سے سیکھنا ہے اور یہ کتنے بھی صاف ہوں لیکن پھر بھی ان کے اندر گند ہے تو اس گند کو فائنڈ ڈاؤٹ کرنے کے لئے اس کو چھاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو تو میں علم صرف علمائی دین اسلام ہی سے مل سکتا ہے اور بس علم اکبار رحمت اللہ فرما گئے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم سے بفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم احساس موجود تھے بھائی زمیر کیانی صاحب فواد احمد صاحب ہم احساس موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام عمر جڑ بھائی کیا حال جی عمر جڑ بھائی تھوڑے دیر کے لیے رخصت پر ہیں میں کاشف چودری ہوں الحمد اللہ سب خیریت ہے ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں انہیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے جو یہ فدن پروان چڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگا ہی ملتی ہے مفتی صاحب ہو گئے یہ عمر جھٹ صاحب ہو گئے آپ ہو گئے اور زیار رسول بھائی جو اور یہ ایسے چودری صاحب ہو گئے ماشاء اللہ ان کو بری طرح ایکس پوز کر رکھتی ہے ماشاء اللہ اور میں آپ کو نا سنانا چاہوں گا دو ایک منٹی کے لئے دیکھیں فواد بھائی جی فواد بھائی ہم انشاءاللہ اللہ اب سے کچھ دیر میں ایک ناتیا سیکشن بھی شروع کریں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے گا صرف ایک ساتھی ہیں ان سے بات کر کے پھر سارے بھائی نات پڑھیں چلے میں نات سنانا چاہ رہا تھا ایسے میرے ذہن میں آ گئی ہے مصطفہ دی پیڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا قسم خود آدی میں نو سب نالوں پیارا کالیاں ذلفان والا دکھی دلان دا سہارا بسر مربان جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا فواد احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب رحمان صاحب السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکات وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات پہلے سب سے پہلے جی میری طرف سے سب کو سلام اسی بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کو بہت بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کے لئے تو انہوں نے کہا مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو واقعی ہمیں دعا کہنے کے لئے ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں آج تو مجھے تو ایسا لگا ان کی باتیں نہیں آتا ہمیں بس اس در کے لئے مانگنے نہیں آتا ورنہ ہر چیز اس در سے ملتی ہے ہر چیز سرکار کے بارگاہ سے ملتی ہے تو میں بہت زیادہ اکسائی ہو گیا تھا ان کا بیان سنکے ان کی باتیں سنکے اللہ تعالی دی ذات پاک اللہ قریم ان کو صحت تنرستی تا فرمائے اور ان کا جو سفر مصطفی ہے وہ خیروفیت سے ہو جائے اور الحمدلللہ خیرہ اور میرے مہارے شہزادے ہیں اور واپس آئے تشریف لائیں تو ہم ان کے منتظر رہیں گے ان کے لئے آنکھیں بچھا کے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا جی السلام علیکم السلام کاشو بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ رب العالمین آپ خیرے سے جی اللہ کا شکر ہے میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے آج کی سٹریم کے بارے میں کیا فرمائیں گے آج کی سٹریم میں آن 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 آف دیکھی ہے بیچ بیچ میں نیٹ کی خرابی کی وجہ سے مگر کچھ باتیں میں نے سنی اور دیکھی ہیں ان پر میں تفسرہ کر دیتا ہوں بیچ میں ایک حدیث آئی تھی جس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے یہ بتایا تھا کہ جو پچھلے لوگ تھے وہ کرتے تھے اور مرزا جنیر نے ترجمے میں تبدیلی کر کے یہ ڈنڈی ماری تھی کہ جو لوگ آنے والے ہوں گے وہ ویسا کریں گے اب دیکھ لیں اس کا دجل نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پر جھوٹ باندھ حدیث کے معلومے بدل کر دوسری بات علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ والی بات جو اس نے بہتان لگایا تھا رحمت اللہ علی پر تو اس والی جو اس کے سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہوا کہ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تین مسال اگر اس نے کچھ لکھا ہوا یعنی کہ کہ رہا ہے کہ جو بریل بھی ہیں دیوبندی ہیں اور اہل حدیث ہیں یہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں ان کا فقط دعویٰ ہے یعنی کہ یہ جھوٹے ہیں انہوں نے جو جھوٹا دعویٰ کیا ہوا اہل سنت کا مرزا جنئر جو ہے نا یعنی کہ ان تینوں کو مانتا ہی نہیں اب دیکھ لیں اس کی یہاں پہ بھی دجلے بھی یعنی جو تین جو مسالک ہیں ان کے آپس میں فروئی اختلافات ہوں گے ظاہر سی بات ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلان مسلک اہل سنت سے خارج ہے اپنی فروئی اختلافات کے باوجود اعترام کرتے ہیں مگر یہ جونئر اپنی چرب زبانی اپنی بکواس بیانی سے دجل بیانی کرتے ہوئے اتنا سے دھوکہ دیتا ہے اور جب قادیانیوں کی باری آئی تو کہتا ہے جی وہ قادیانی مکتبہ فکر سے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ اس طرح کے فلان سوال پوچھتے ہیں قادیانی تو جو زندیک ہیں کافر ہیں مرتد ہیں بدترین کفر کرنے والے ہیں بدترین شرک کرنے والے ہیں ان جیسا کوئی ظلیل ترین اس دنیا میں پیدر نہیں ہوا ان کو کہہ رہا ہے مکتبہ فکر ہیں مکتبہ فکر جو ان کے لئے استعمال ہوتا جو اہل سنت اور مسلمان ہو جو دیوبندی ہیں بریل ہیں اہل حدیث ہیں مکتبہ فکر ہیں اہل سنت کے اور ایک کادیانی کوئی اسی کیٹیگری میں علا کے کھڑا کر رہا ہے اب اسی ویک ہی اس کی ویڈیو آئی تھی جس کے اندر کہہ رہا کہ کادیانی کوئی ترجمہ پڑھنے چاہیے تو جو پڑھیں تو پناہ پتہ چل جائے کہ کون غلطی ہیں کر رہا ہے اب پچھلے دنوں بھی ایک بندہ ہے تو اسے بھی بیعث ہوتے ہوتی رکھی ہیں تو دیکھ رہی ہیں آپ کہ جو فریب فریب کرنے دینے کا ارادہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں ملے اور اس کے ساتھ رہے ہو جا کے اب بھی شاہ جی تقریبا نیا چینل بنا ہے اور پرانے چینل پر کئی ایسی گواہییں موجود ہیں جو اس بات کی درالت کرتی ہیں کہ جو سٹوڈنٹ ان میں جو قادیانی سٹوڈنٹ ہیں وہ بنانے کے چکر میں یا کسی بھی چکر میں کسی طرح مسلمان سٹوڈنٹ ہیں وہ لجنہ کے چکر میں یا بہار کے چکر میں پڑھائی کے بعد اس میں آئیں اور کالگین کو ایکسیپٹ کر دیں کیا یہ صرف کافر کی حرکت ہو سکتی ہے کہ دھوکہ دے کر اپنے مذہب کے اندر شامل کرے یا صرف زندی کیس چھوکرے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں آج کل کے جو کادی آنی ہیں اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے اپنے اقائد کیا ہیں مگر جو احمال ہیں وہ اقائد کی اکاسی کرتے ہیں اور جو فراد کر دھوکہ دے کہ اپنے طرف جو بلاتے ہیں کادیانی کہ جو مسلمان مرتد ہو جائے تو یہ پھر کس زمرے میں آئے گا سوال ہے نا پھر کون سے زمرے میں اس کو لے کے آئیں گے یہی یہی باتیں سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہوگی جی کاشو آجھا بابا جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ سے بڑا سادہ سوال ہے میرا آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں مثال رکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے اے آپ وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کو مراعات ملتی ہیں آپ آتے جاتے اپنے دوست احباب میں اپنے عزیز رشتداروں میں اس کمپنی کے یعنی آپ کہیں ثابت کرتا ہے کہ یہ ان کی کمپنی کا ملازم ہو چکا ہے دیکھیں نا میں میں مثال صحیح دی نا بابا جی آپ کو میری بات سمجھ آگئی نا جی جی بات سمجھ آگئی اب نیچے ایک بھائی کے کمنٹ آیا ہے کہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ میں ان کا سمجھ نہیں آئے یہ میرا پوائنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آہ بریفلی غزرہ غور سے سنیں وہ یہ ہے کہ جو اہل سنت کے مقاتب ہیں تین مقاتب ہیں پاکستان کے اندر دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث یہ ان کا فقط دعویٰ ہے یعنی کہ یہ ہے نہیں لیکن جو قادیانی زنادی کا مقاتب فکر ہیں قادیانی قادیانی تو مکتبہ فکر ہے اس کو سرٹفیکیٹ دے رہا ہے مکتبہ فکر کا لیکن جب اہل سنت کے تین اصل مقاتب فکر ان کو کہتا کہ بس دعویٰ ہے فراد دیکھیں یہ اس طرح سے لوگ جھانسہ دے رہا امید ہے جو نیچے بھائی جزاک اللہ خیرہ بابا جی شکریہ بہت بہت اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمانوں کو اور تمام قید باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے ہدایت کی جوا مجھے بتا دیئے گا میری آواز آپ لوگ ان تک کلیر آرہی جی آرہی اچھا میں اس کو کے اندر رہتے ہوئے اگر اس گروپ کے اندر سب گروپ بن جائے نا تو وہ اس گروپ کی ایڈینٹی سے خارج نہیں لیکن اگر کوئی سب گروپ چھوٹا گروپ جو اس کے اندر بنا فرض کرتے ہیں پانچ ہزار لوگوں کا وہ ایک بڑا گروپ تھا اس کے اندر سو سو کے کچھ تو یہ جو نظریہ کے خلاف نظریہ رکھنا ہے نا یہ اس کو اس گروپ کی شناخ سے خارج کر دیتا اب اس کے اوپر اس گروپ کے سب گروپ ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گروپ کا سب گروپ ہے کیونکہ اس کی جو نظریہ اس کی جو ایڈیالوجی ہے وہ اس گروپ والی نہیں گروپ کی ایڈیالوجی ہے کہ اللہ ایک ہے ان کی ایڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خدا محبود ہے ان کا خالق ہے وہ جو ہے وہ کئی ہیں اب یہ اس کا حصہ تو رہی نہیں نظریہ کے اندر فرق آ گیا یہ ہے وہ مکتب فکر کوئی تب ہوگا جب وہ مین آئیڈیالوجی سے انحراف نہیں کرے گا جب وہ مین آئیڈیالوجی مین نظریہ کو چھوڑ دے گا تو وہ مکتب فکر نہیں رہے گا وہ ایک الگ گروپ بن جائے گا وہ اب سب گروپ نہیں رہا وہ ایک الگ گروپ بن گیا جو اس گروپ کہ ان کے نظریات اور اقائد وہ ہیں جو اسلام کے اقائد سے ٹکراتے ہیں مخالف ہیں تو اب وہ اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہوگے تو وہ اسلام کا مکتبہ فکر کب رہے یہ وہ نکتہ تھا جو بابا جی ایکسپلین کر رہے تھے جی کاشیف بھئی فواد بھئی سے بات ہوگئی ہے جی فواد بھئی سے بات ہوگئی ہے پروگرام کو انشاللہ صاحب طرف لے کے جانا تھا اور ناتیہ کلام تھوڑا سا پیش کامل چار تھا میں آپ بات کر لی جی ایک کلام چھوٹا سا میں بھی ارز کروں گا تمام ساتھیوں سے کہوں گا یہ میری درخواست ہے سب دوستوں سے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں چند اشار پڑھتے ہیں اس کلام کے بہت سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی یاد میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ ہے عرض کا کوئی سلیقہ ہے عرض کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک منی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے عرض کا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت سلیقہ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت سلیقہ اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بند پروری ہے کوئی سلیقہ ہے عرض کا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے کوئی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا آگے شاعر کہتے ہیں کہ انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتا چلا ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتا چلا ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے جمال حسن حضور ہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشن ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا آگے شاعر فرماتے ہیں یہاں پہ کہ بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں کہیں بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں جو سر بسر ہے کلام میرا بی جو سر بسر ہے کلام میرا بی وہ میرے آنکھ کی زندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہی ہے خالد خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بناء رحمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بناء رحمت ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے ہے عرض کا نبندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا اللہ زفادلہ بریلوی کا ایک شیر ہے فرماتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگ مانگ نے والا تیرا سبحان مزید آگے یہ پورے اشارہیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پڑھنا آپ نے سمجھ کی ہے اپنی دارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے قطرہ تیرا اہا دارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا اوہ اوہ اوہہ فیض ہے یاش ہے تصنیمِ نرالہ تیرہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرہ آج کی نشیس میں پہلے شعر کوئی سمجھ لیں تو بڑی بات حدیث پاک ہے سیدہ عائشہ صدقہ تجبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ میری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اجبد الناس وکانا ما ورد سائلن قط تو اجوادو من ارزیح المرسلہ وما سئلہ انشئن فقال اللہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کبھی نہیں میں نے دیکھا جو رفیقہ حیات ہے وہ فرما رہی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور کے در اقدس کے اوپر کوئی بیکاری آیا ہو کوئی منگتا آیا ہو کوئی غلام آیا ہو کوئی صحابی آیا ہو اور اس نے آکے کوئی چیز مانگی ہو کہ حضور یہ چیز اطاع فرمائے میری آقا نے کہ موسی اللہ کا لفظ نکلاو کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے اسی کو اللہ حضور فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم یعنی سخاوت واہ کیا جود و کرم ہے شہے شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں شہے بتہا تیرا بتہا کا بادشاہ بتہا کے بادشاہ تیری بادشاہت کیسی ہے تیری اطاع کیسی ہے کہ تیرے در کے اوپر کوئی سائل آتا ہے اور تجھ سے مانگتا ہے اور تُو نے کبھی لا کہا ہو وہ لا سنتا ہی نہیں ہے نہیں سنتا ہی نہیں لا سنتا ہی نہیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں وہ لا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بھالا تیرا اللہ سبحان اللہ وہ جو پہاڑیاں تھی نا وہ پہاڑیاں جن کی طرف اشارہ کر کے میرے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا فرمایا اگر ان پہاڑیوں کو میں اشارہ کروں تو یہ سننے کی بنجے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ سونے کی بن جائے اشارہ کر کے فرمایا اگر اشارہ کروں تو سونے کی بن جائے یہ راز انگریزوں کو سمجھ آ گیا تھا یہ صادق اور امین جس صادق اور امین جائے دیکھتے ہیں میں نے بلوک کر دیا اشارہ کر کے فرمایا تو انگریز کو یہ بات میں بات سمجھ آ گیا کہ اشارہ تو نبی نے کر دیا تھا ہو نہ ہو اس کے اندر سونا ہے اس نے ٹھیکہ لے لیا آج تک ان پڑوں سے سونا نہیں کر رہا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضور کے دریاک دس میں میں بیٹھا تو ایسے ہی بس مزاہ میں یہ بات پڑ گئی نا تو میں نے کہا حضور ہے اتنا علی شان آپ نے دربار علیہ آپ نے بنوا دی ہے اپنا آپ شاہنشہ ہیں یہ دیکھیں ایسے بندہ اس کے درو دیوار کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے ایسا مسہور کن ایسا دیدہ زیب تو میں نے کہا سرکار کوئی چھوٹا سا مکان میں بھی اتا کریں سرکار ایسی مزاہ میں ہی نا بس ایسے ہی میں کہا سرکار کوئی سا نوی کوئی تھوڑا چھوٹا اتا کرو میر بانیاں کرو تو یہ شاہنشہ ہو توسی یقین بانیاں گھر میں رہے الحمدلہ یہ ہے وہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں گھنے والا تیرا دارے چلتے ہیں اتا کے دارے دارے وہ بارش کے وہ جو پڑھتی رہا پہاڑوں کے اوپر وہ اور وہ اوپر سے آپ شاریں ایسے نکلتی ہیں اور وہ پھر دریاؤں سے ہو کے سمندر میں پہنچتا ہے اور وہ ایسے چلے آتی ہیں نا تو کہا کہ وہ آپ کی جوت و سخاہ کے جو دارے ہیں نا وہ تو آپ کے لئے ایک قطر ہے جو سنامی ہاں وہ سمندر ایسے اندل آیا ہے اندل آیا ہے وہ آپ کے تحضورِ قطر ہے دارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا فیض ہے یاشِ شہِ تصنیمِ نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا واہ 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 خود تلاش کر رہے ہیں حضور خود تلاش کر رہے ہیں کنوں کنوں نوڑے آئے 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 آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا آئے 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 آپ عزت جہے دیگا لے آئے میں بڑی یری پٹری تو ہٹے آئے آئے بڑی یری جب میں دور طالب علمائی میں بھی تھا تو پانچ چھ دفعہ ہی ہوا کہ میں اپنی پوری تلین چھوڑ کر آگیا پھر بھلا لیا پھر ہ گیا پھر چھوڑ کر آگیا پھر بھلا لیا بڑی بات ہے درس اندامی کرنے کے بعد فراغت کے بعد ایک وقت میرے اوپر وہ بھی آیا میں فل دنیا دار ہو گیا پینٹ شرٹ رہے گی پینٹ شروع کر دی اور بالکل دنیا دار جس کو کہتا ہے پیور دنیا دار وہ وقت بھی ہے لیکن نہیں انہوں نے ٹکنے نہیں دیا انہوں نے کہا نہیں دیا ایک امنی چاہیدہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دھریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دھریا تیرا آہا وا 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 سبحان اللہ وا جی وا حضور وا 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 اگنیا دنیا کے جو بادشاہ ہیں حضور تو اڈے قدمہ جوئی تے کھا بھی رہنے اگنیا انہوں نے پلتے ہیں در سے وہ ہے بارا تیرا اسویا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا آہا وا وا också فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے دنیا والے اور دنیا نے انہوں کا کھنی پتا ہے انہوں کی پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پر اُبتا ہے پھرے رات تیرا مراج کی رات سمجھ سے بڑھنا تا رہا ہوا کیا لا مقام میں مقام والا جا رہا ہے لا مقام لا مقام کیا ہے جہاں پہ جسم نہیں جس جگہ جسم ہے وہ ہے مقام جہاں جسم نہیں وہ ہے لا مقام سائنس لا مقام کو نہیں مانتی کہ لا مقام بھی کچھ چیز ہے حضور مراج کی رات لا مقام میں گئے تو خود حضور کا جسم تھا اللہ 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 اس لیے کہتے ہیں میرے حضور کی ذات اور صفات کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں رسائی نہیں کسی کی نہیں جان ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں حضور کیا تھے پتہ ہی نہیں کسی یہ وہ فرما رہے ہیں نا فرش والے تیری شوقت کا علاوہ کیا جانے خسر و عرش پر اڑتا ہے پھرے راہ تیری شوقت سلاللہ لے کا یا رسول اللہ سلاللہ لے کا یا حضی سلاللہ لے کا یا ربی اللہ سلاللہ لے کا یا خاتم اللہ آسما خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خان نہ لکب کس آسما خوان زمین خوان زمانہ مہمان سب کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں حضور کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں سب پھل رہے ہیں میرے حضور کے نام پر سب کھا رہے ہیں میرے حضور کے نام پر آسما خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خان نہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا نامن نے مرزا جونئی ہے نامن میں تو مالک ہی کہوں گا مرزا سینئر کی نامن نے نامن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب حضور فرماتے ہیں آنا حبیب اللہ لا فخر میں اللہ کا حبیب ہوں اس کے اندر مجھے کوئی فخر نہیں ہے میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا لا 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 وا 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 حدی ہو گیا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا اے میرے جسم کے مالک اے میری روح کے مالک اے میرے گھر کے مالک اے میرے آل اولاد کے مالک کل کائنات کے مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محبوب میں نہیں میرا تیرا اللہ نے خود فرما دیئے اِنَّا آتو اِنَّا خَلْقَوْسَر اے محبوبات انہوں سب کچھ دیش رہے ہیں سب کچھ دیش رہے ہیں تیرے ہیں یعنی محبوب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا قبر میں جانا ہے یار ادھر انہوں نے پوچھ لینا ہے ما کنتا تو کھولو فی حقی حاضر رہیم اس حسنی کے بارے تو کیا کہتا تھا کیا کہیں گے یہ ادھر انہوں نے پہچان کی نہیں آنے حضور یہ تو ہماری مثل ہے انسان ہے یہ بشر ہیں ہماری مثل ہیں پتہ نہیں کون ہے کسی نہیں جانتے یہ تو ہمارا بڑا بھائی یہ ہے بڑے بھائی کی طرح جوانتے ہیں تو جولو غلام ہو نینے ایک حریشتین نے سوالุ کہ رہے ہونا ہے باکاتا زہور چلو جا ہماری مثل چلو چلو نیچے تحمد تمیت تمیت من نہ رکھا غیر سکا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سانو پتے ککھ نہیں آئے چور ہاں کم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور حضور نے گلے لالا نا اے غلامان سارین تینشن ہی کوئنے فکر ہی کوئنے فکر نہٹ دل اپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی ہے ماں مارے آسی بنے گاراں پلہ ہلکا سہی باری ہے بروسہ تیرا حضور بروسہ کے تو اٹھے ہی رحمتیں بروسہ تے گناہ کر دے رہے اسی حضور نے بچھا لے نہ کوئنے خیر میں رہے گناہ کی تے نہیں سی لیکن تو اٹھے بروسہ تے کیونکہ تو انہوں اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کے پیجھے بلہ ہلکا سہی باری ہے بروسہ تیرا ایک میں کیا میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے ہے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا خوار و بیمار خطاوار گنے گار ہونے رافے و نافے و شافے لکب آقا تیرا میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اللہ اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا اللہ 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 کس کا مو تک ہے کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا وہاں کیا جو دھو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانکن والا تیرا سبحان اللہ 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 آپ میفینات کر لی جی میں کشو آؤؤؤ مدینے چلے میں کشو آؤؤؤ مدینے چلے اسپے ساکی ایک اسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یہ جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم موجود آجدار حرم ہو نگاہ کرا ہے ہو کرم تاجدار حرم واہ واہ اچھا ایرہ گل ہے بھی یار جدو سمنے ہوئے تھی اودو پڑھندا مزا ہے مزا ہوتا ہے ہوئے 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 سوستا جی کی یاد کراتا مزا ہوتا ہے مزا ہوتا ہے تو میرے سمنے میں تیرے سمنے ایرہ کوئی پتھنا پتھانا کھولتے جانا نہیں ہے کوئی عمارت بیکھن جانا ہے بڑی سونی بنی ہیں نار گالوں نہیں ہیں ڈریکٹ گال ایرہ تینی کوئی اسی کوئی کسے مردے کھولتے ہیں کبر کبر کھولتے ہیں چلے نہیں صدیق آلے میری میری جان میری ماں میری شان میرا ایمان حضرت سجدہ فاطمہ تو زہرہ انہوں نے جناب ملاقاتوں نہیں گئنے پھر حضرت عبقر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت اسمہ نے گا نہیں صاحب ہوتے تھے شریف فرمان آئیشہ صدیقہ تجبہ تاہیرہ امی جان بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سیراج منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے جو سر بسر ہیں کلامِ ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نابندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ سبحان اللہ بابا جی تو سی کچھ اصلاح ہو کلام سلام علیکم شاہ جی فواد بھائی جی سنو فواد بھائی کچھ اتیانا چاہ رہا ہے جی فواد بھائی بسم اللہ شاہ جی میں کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کچھ وہ میں سنانا چاہتا ہوں ضرور ضرور جسے مل گیا کم لیوالے کا تانا من اسے دو جہانا کا خزانہ ملا ہے بلا باگ جنت آئے میرے تھوڑا سا گلک ہراب ہے چلو پھر بلا باگ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینہ میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گئی ان جسے مل گئی ان کے در کی گدھائی اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی میں اپنے مقادر پہ پربان جاؤں میں اپنے مقادر پہ پربان جاؤں مجھے یار کا شیانا ملا ہے جسے مل گیا کم لیوالے کھدامن اسے دو جہاں تھا خزانہ ملا ہے وہاں بھائی وہاں بھائی وہاں بھائی وہاں ماشید آہ بس ان نت نہیں پڑ دیا رہنا سا یہ ہوئی کام میں ساڈا فواد بھئی کوئی فلسفانی دانو چاہیے کوئی علم علم دانو نہیں چاہیے بس ہے نات پر ملے بس فواد بھئی بات دوبارہ ریپیٹ کیجئے کیا کہا آپ نے آخری بات کیا کہی میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ضرورت سے زیادہ بندے کے پاس علم آ جائے تو تب بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے بہت چانسی سے بس یہ علم اتنا اور اتنی بنیادی ضروریات تک یعنی کہ آدمی بندہ اپنی ضروریات کو اپنے مطابق کو استعمال کر سکے اس علم کے مطابق زیادہ علم بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی گمراہی تک بھی لے جا سکتے ہیں کیا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے علم اتنہ جتنا سنبھال سکو جو تمہیں بے عدب نہ بنائے با عدب بنائے اگر اتنی فلسفی ہمیں چاہیے ہی نہیں بھائی ایسے فلسفے کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں چولے میں جلاتے ہیں ایسے علم نہیں چاہیے ایسی شورت ایسا عزت کچھ نہیں چاہیے جو ہمیں گستاخ بنا دے اللہ رسول اللہ رسول کا مخالف کر دے شکوک اور شبار پیدا کر دے نہیں علم نہیں چاہیے ہم اپنی اکل کا فطور نکال لیں گے قرآن نہیں سمجھ آیا کہیں گے جی ہمیں نہیں سمجھ آیا حدیث نہیں سمجھ آئی کہیں گے ہمیں حدیث نہیں سمجھ آئی ہمارا علم نہ کیسے ایسا علم چاہیے نہیں آپ سکریم کر لیں کہ یہ میں تو ویسے ہی بس محفل نات شروع ہی تھی تو دل کا رتھا وہ واہ کیا جو دو کرم کلام تھوڑا سا بنا پیش کروں میں بھی حاضری لگوالوں اس مقدس محفل کے اندر تو آپ جاری رکھیے جزاک اللہ جزاک اللہ سادہ محترم یہاں چند اشار علیہ حضرت کے میں بھی پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ زہے عزتو اعتلائے محمد زہے عزتو اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد آگے فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عجب کیا اگر رحم فرمال ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمال ہم پر خدا محمد برائے محمد محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد بہم اہد باندھے ہیں وصلِ عبد کا بہم اہد باندھے ہیں وصلِ عبد کا رضاِ خدا اور رضاِ محمد دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خداِ محمد اَسَائِ کَلِيم اَزْدَحَائِ غَزَب اَسَائِ کَلِيم اَزْدَحَائِ غَزَب محمد کا دم خاص بہرِ خدا ہے محمد کا دم خاص بہرِ خدا ہے سوائے محمد برائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد جلومِ اجابت خواسی میں رحمت جلومِ اجابت خواسی میں رحمت بڑھی کس تزق سے دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 ہمارے صدق وسیم سجاد بھئی شامل ہوئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وسیم سجاد بھئی کیا پیش کریں گے آپ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اور صحابی مبارک وسلم کی بارگاہ میں دی اللہ حضرت کا ایک کلام ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے تو میں کچھ حرز کروں گا بسم اللہ وآلہ حرز بیوییییییییییییز اے بہار پھرتے ہیں دامن میں ان کے لیلو پناہ آج منکروں مہنگی پڑے گی ورنہ آدھاوت رسول کی کیوں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں آقا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیبہ کے خار پھرتے ہیں پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ بے شک جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہمارے ساتھ ضمیر کیا نہیں بھی شامل ہوں انہیں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ضمیر بھی ضمیر بھی آپ کا مائک میوٹ ہے کرنلی آن میوٹ کر لی جگہ اور تمام ساتھی جو بات کر چکے ہیں ہم سے میری درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا تاکہ اگر کوئی مزید دوست فامل ہونا چاہے تو اس کے لئے جگہ بن جائے ضمیر بھی غالباً موجود نہیں ہے خالد پرویس صاحب شامل ہیں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ضمیر بھی آپ تک آواز غالباً میری لیٹ پہنچ رہی ہے جی جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے جی اب آپ کی آواز ٹھیک ہے جی حکم کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج پیر کا دن ہے اور نبی احرازم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت ہے اور بڑا مبارک دن ہے جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے اور پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے اور سب سے پہلے تو میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک دوں گا اپنا علماء سعید حسین رزوی دامت برکاتہو کی شادی کا اور ولیمے کا جو ساری دنیا نے دیکھا جی بڑا باکمال ولیمہ تھا جو اس دنیا میں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ایسا کبھی ولیمہ نہیں ہوا ہے اور الحمدللہ یہ وہ یاد آگئی بہت پرانی کے کوئی گرا ہو کے کالا ہو کوئی امیر ہو کے غریب ہو کوئی وزیر ہو کے سپائی ہو سب ایک ہی جو ہے نا سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک الحمدللہ اچھے دن جو ہے یہ اچھے دن آ رہے ہیں اچھے دن آ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی کتاب تو جس میں نہ وہ شکوا کر رہے ہیں تو وہ وقت جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور یہ اچھے وقت آ رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ ہمیں علماء دین اسلام سے مکمل طور پر جھوڑ کر رہنا ہے اور یک مشت ہو کر رہنا ہے اور جس طرح عقیم الامت ڈاکٹر علامہ اکبار رحمت اللہ تھے انہوں نے ہمیں بڑا مارے لیے چھوڑا ورسا بہت چھوڑا مارے لیے جو قیامت تک ہمارے کام آئے گا ہے بلکل اسی طرح حضرت علامہ خادم حسین رزوی دامت برکاتہو انہیں رحمت اللہ لے انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑی بہت بڑا ورساٹ چھوڑی ہے جو قیامت تک ہمارے لیے کام آئے گی تو یہ وہی دور تھا سیدنا ابو بکر صدیقہ جب وہ امامہ کا کاروان چلا تھا اور چلتے 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 یہاں تک آن پہنچا تو الحمدللہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے تو میں یہاں اپنا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے چند اشار اگر اجازت دیں تو پڑھ دوں جی جی زمیر بھئی بلکل فرما رہے ہیں حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کے یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراغانی بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی میں آنے شاک سارانہ صحبت مرہ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کو ہستانی جگمہ باہت چمن کب ہستی میں جکیم مرد مومن کا بیعابان کی شب تاریخ میں کندیل رہے بانی مٹایا کیسرو کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیضر فقر بوزر صدق سلیمانی ہوئے احرار ملت جادا و پیما کس تجمل سے در ہے صدیوں کی زندانی سبات زندگی امام و کم سے ہے دنیا میں کے علمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے ترانی بہت شکریہ جزاک اللہ و خیرہ ضمیر بھئی اللہ حضرت تعلیر فرماتے ہیں لطف ایک آخری شعرہ میں پڑھ دیتا ہوں یہ ہماری امت کے لیے ہے آج کی امت کے لیے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر جب روح الامی پیدا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا بہت شکریہ جزاک اللہ و خیرہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا جان دے دو وعدہ دیدار پر جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا ہمارے ساتھ انجینئر خالد پرویس صاحب شامل ہیں میں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی جی خالد صاحب آپ کی آواز بالکل کلیر آ رہی ہے ایک منٹ کا صرف حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پری ریکارڈڈ اگر اجازت دے تو پیچ کروں جی پری ریکارڈڈ کی اجازت نہیں ہے حضرت اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے پوری پوری اجازت ہے کیونکہ پری ریکارڈڈ میں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کلیم کا اس کی وجہ سے جتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے نا سٹریم کے اندر وہ پوری سٹریم ضائع ہو جاتی ہے تو پری ریکارڈڈ کوئی بھی چیز چلانے کی اجازت نہیں ہے معذرت خان آپ وہ اشعار جو ہیں وہ خود سے پڑھ دیں نہیں میں ابھی یاد نہیں کیے یہ تو آڈیو ہے کوئی ویڈیو تو ہے نہیں نہیں حضرت میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے میں معذرت خواہوں اس معاملے میں چلے ٹیک ہے بس میں نے اپنی حاضری لگوانی تھی آپ کی خدمت نے باست کیا ابھی میں مجود ہوں آپ کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ جی ہمارے ساتھ وقار پیرزادہ صاحب شامل آنے بلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وقار بھئی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا آپ کا مائک میوٹ ہے وہ غالباً تشریف لے گئے ہیں کاشیب بھئی آپ نے آخر میں کوئی کلام پیش کرنا ہو تو جی کاشیب بھئی موجود ہیں آپ غالباً موجود نہیں ہے جی بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عمر بھئی آپ کی واضح رہی ہے جی اگر کچھ اشار آپ پیش کرنا چاہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وصحبی وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آخر میں آپ پیش کر سکتے ہیں میں اشعارتوں نہیں پیش کروں گا فی الحال ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 36 67 اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا تو میں حدیث کے درمیان سے شروع کرتا ہوں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس بیمارے سے اچھا کر کے اٹھائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کار دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کی باتیں کرتے ہیں اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسا دیا اور کہا میرے ماں میرے باپ اور ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی پاکی ذات تھے اور وفاد کے بعد بھی اور اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مرتبہ موت ہرگیز تاری نہیں کرے گا یہ یہ تھی تعریف جو سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیسال کے بعد اب اسی حدیث کا میں عربی جو متن ہے وہ جو پڑھ کے سنایا ہے یہ حصہ وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں فجاء سیدنا ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم فکشف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبلا ہو قال رضی اللہ تعالی انہو بی ابی انت و امی تبت حیم و میتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر عمر بھائی جزاک اللہ خیرہ کاشب بھی آخر میں آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو کاشب بھی غارمن موجود نہیں ہے چند اشار علیہ حضرت کی ایک اور نات کے آخر میں آپ لوگوں کی حدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ عز و جل اسی کلام پہ اس تغاثے پہ سٹریم کو اپنی کو اینڈ کریں گے تمام ساتھیوں سے ہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس تغاثے میں شریک ہو جائیں اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نسار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سوار آقا منجدار پہ آکے ناؤ ٹوٹی منجدار پہ آکے ناؤ ٹوٹی دے ہات کے ہوں میں پار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری لِللہ یہ بوجھ اتار آقا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وقار آقا مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آقا میں دور ہوں تم ہو میرے پاس میں دور ہوں تم ہو میرے پاس سن لو میری پکار آقا مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا تم سا نہیں غم گسار آقا گرداب میں پڑ گئی ہے کشتی گرداب میں پڑ گئی ہے کشتی دوبا دوبا اتار آقا تم وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو آر آقا پھر مو نہ پڑے کبھی خزان کا پھر مو نہ پڑے کبھی خزان کا دے دے ایسی بہار آقا جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا ہے ملکِ خدا پہ جس کا قبضہ ہے ملکِ خدا پہ جس کا قبضہ میرا ہے وہ کامگار آقا سویا کیے نابکار بندے سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا بے عبرِ کرم کے میرے دھبے بے عبرِ کرم کے میرے دھبے لَا تَغْسِلُوهَا بِحَار آقا اتنی رحمت رضا پہ کر لو یا رسول اللہ اتنی رحمت ہم سب پہ کر لو لَا يَقْرُبُوهُ لَا يَقْرُبُوهُ الْبَوَار آقا اللہ سبحانہ وتعالی سے اس دعا کے ساتھ اس التجاہ کے ساتھ ہمارے تمام دیکھنے سننے والے حاضرین ناظرین کی حدمت سے اجازت چاہیں گے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہی وآرک وسلم کے عشق کی سچی سچی دولت عطا فرمو دیں اور ہمیں تادمِ مرگ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہی وآرک وسلم کی بندگی کا حق داغرنے کی ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمو دیں آمین بجاہی سید و خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہی وآرک وسلم انشاءاللہ عزوجل کل ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آپ کی خدمت میں پھر اسی وقت حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوہو اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں تاجدار ختم نبوات زندہ آج زندہ آج لبائی 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 ساتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم